ہج پسند نہیں ہر روز دار دا روزہ پسند نہیں نبی ورمیندین منواج دا عمرین کما سالنو اگر کئے بندے دی ڈائی ہزار سال زندگی ہووے ہزار ہج پیدل کر رہے اوہد بار جتنا سونا اللہ دے ناوٹے وند چھوڑے کوتے لبین صفا والمروہ صفا تے مروہ دے درمیان بجدو یا مری ونجے اگر اوہد تیری ولایت نہیں رکھ دا اتنی دیر عبادت بدلے جنت مگدہ ہووے اگر اوہ دشمن ولایت ہے جنت تبو دور لم یشم مرائے حتل جنہ اوہ جنہ دی خوشبو نہیں سنگ سکدا کیا فیصلہ آیا محبِ علی دی عبادت قبول دشمن علی دی عبادت قبول کوئی نہیں حدیث تا ترجمہ یہ بند ہے جنہ اعلینا المحبت کریں دے اس لی عبادت قبول جنہ دشمن علی اس لی قبول پکی گلے سارا سمجھ آ گئی ہے ایک گلہ میں بھی کرنا ہے کہیں دے نا اللہ دے نبینا یا رسول اللہ تُسا فیصلہ دیتے اللہ تا حکم سادی مجالے اگر نئی منے دے تا محمد الرسول اللہ پڑن تا فیدہ کوئی نہیں جو جد تک محبِ علی ہے تو عبادت قبول ہے اگر دشمن علی ہے تو عبادت قبول نہیں لیکن سادے پاسے آ کے دیکھو عجیب ماحول ہے جنہ باد بختان دی قبول نہیں اور بستر سمیت مسیطت بیٹھیں جنہ بھی قبول ہے اور مسلنو چھوڑ کے ٹکر دے بیٹھیں یا علی یہ نعرہ صرف انہ ماریا جنہ نماز پڑی ہے جنہ رج کے ٹکر کھا دے انہ نہیں ماریا یا رسول اللہ اے دری جنہ دی قبول انہاں دے دل لے چھو وسوسے پا دیتے گئے وسوسے سمجھیں دے ہو شاک او کوئی نہیں قبول او نمازہ دے بدلے جنتہ نہیں مل دی ہاں تین کہا کہ نماز دے بدلے جنت مل دی ہے نماز ہے تحفظ ولایت علی دنا جنت ہے انعام ولایت علی ہی میں گل سمجھا نہیں سگیا سوکھی کرے نا صوبہ شام مسلح تے کھڑ کے اے دنسرات المستقیم میرا اللہ چوڑا دی محبت قائم رکھے اے دعا منگر دنا نماز ہے اللہ نو سجدہ کرن دنا نماز ہے جنت اس نو مل سی جڑا آل محمد محب ہے کہ لیں اب ہے کہ سوچنا جنہ دی عبادت ملائکہ نو ناز ہے او نماز دنا تے انہان دا بلیڈ پریشر لو ہو بیند ہے کیوں توڑا قصور نہیں ساڑا قصور ہے ساڑے تو مراد ممبر تیاں وانا لاندہ اسی تے نماز دی اہمیت دا دسائے ہی نہیں اسا جنگ خندق دیوچ علی دی چل دیوئی تلوار تا ڈٹھ ڈکھائیے لیکن آدھرات دیوے لے علی دا سجدہ نہیں دسائے کبرا گئے ہوگا اسا تین علی دے دروازے تو فقیر رج دے ہوئے تا بکھائیں علی نو اللہ دی بارگاہ چو منگ دے ہویا نہیں دکھایا اس دا نقصان کے ہویا پھر فرضی کہانیاں پھر فرضی لڑائیاں ایک پاسے مولا حسین نو رکھیا دوجہ پاسے نماز نو رکھیا انہیں فرضی لڑائی ہو رہی ہے ممبر حسین تے نماز آ دیئے میں حفظ اللہ حسین آ دے میں حفظ اللہ سن دے رہا دیو نا گبرا کیوں گئے ایدو مولا امام حسین نوز بلہ دلائل دین دے پھر میں افضلہ ایدو نماز دلیلہ دین دی پھر یہ میں افضلہ اوہ اکل دا علاج کر تین کے آنکھ ہے نماز تے حسین دا آپ پہ تیچ مقابلہ ہے نماز حسین تو جدا نہیں حسین نماز تو جدا نہیں نماز اگر عبادت خدا ہے حسین حجت خدا ہے نماز حسین تو وق نہیں حسین نماز تو وق نہیں بڑا جملہ کی بنیا میں کرے ہی اپنی طرفوں نہیں پڑھیا پاکاں گلو خیرات لے کے انہوں دے فرمان جڑے انہوں دے ترجمہ کر کے جناب نہدیہ کرے نہ نماز حسین تو جدا نہیں حسین نماز تو جدا نہیں نماز عبادت خدا حسین حجت خدا اگر حسین دا بغض سینٹ ہوئے اللہ نماز قبول نہیں کرے دا اگر نماز دا منکر ہوئے حسین ازاداری دا قبول نہیں کرے دا پھر اللہ دی کائنات جیڈی سونی نماز تیری ہے توجہ فرما جیڈی سونی نماز علی و علی اللہ پڑھ رہا لے دیئے ایسی نماز کسے کول ہے ہی کوئی نہ کی میں تیری نماز واسطے ضروری چیزیں مسلح بدن پاک ذہن پاک لباس پاک مسلح اپنی طرف سارے تمام کریں دن ایک اوش ہے جیڈی تیری نماز اچھ ہے باقیان دی نماز اچھ کوئی نہیں تیری نماز دی خوبصورتی ہے جو تیرے مسلح دی اتھے کربلا دی شکل اچھ خاک شفا موجود ہے خاک شفا کی ہے بولو نا کربلا دا ٹکڑا خاک شفا سجدہ گا خاک شفا کیا ہے اے ہانا تے کرو کربلا دا ٹکڑا اللہ دی کہنا تیج کوئی ایسا نمازی دکھا جہن دے مسلح تے کربلا ہوئے جہن دے عبادت تے خدا ہوئے پھر میں حیرانا اپڑے عقیدے نو پختا نہ کرن والے تھے جیڑا ترپدہ ہے جو میرا اللہ میں کربلا دی زیارت کرا لیکن اگر کربلا اس دے گھارچ آوے تاو زیارت نہیں کریں دا زیارت صرف اے نہیں جو بندہ کربلا اچھ ونج کے روزہ امام حسین دیکھے بے شک افضل ترین زیارت دی شکل اے ہے لیکن جہن دے کول پیسے نہ ہوئے جیڑا نہ ونج سکدہ ہوئے نیادا کیڑا وڈا ایسان خدا دا جو او کربلا تیرے مسلطے پہنچا چھوڑی اس نہیں اس تو وڈی گل کیتی منجا کربلا صرف زمین دے ٹکڑے دا نہیں میں ذمہ داری نہ لادا میں کدھی چیلنج نہیں کیتے لیکن اس معاملے چیلنج کریں دا جو کربلا زمین دے ٹکڑا نہیں کربلا جنت دا ٹکڑے کربلا جنت دا ٹکڑے کربلا جنت دا ٹکڑے کربلا جنت دا ٹکڑے اے خاک شفا کیا ہے جیڑی تیڑے مسلطے سجدہ گاہ ہے خاک شفا ہے اے جنت دا ٹکڑے توجہ کر توجہ کر توجہ کر اللہ بھی کائناتی سلام ایسے عبادت گزارتے جیڑا مسلطے کھڑ کے جنڈی نگاہ جنت دے ہے عبادت خدا دی ہے اللہ جباہ لیے اس عداد دی جو پہلے تین کربلا دی شکل جنت دی تی نے پچھے آکھے ہیں اس سے جنت دا بدلہ سجدہ کر جو جنت دے مانا لاؤئی جن آل محمد صدقے تین جنت دا حق دار بڑھائے او اصلا کیا لیوں او مومنین او جوانوں مقصدِ ولایتِ علی سمجھو ولایتِ علی ایک ستر نہیں ولایتِ علی ایک لفظ نہیں ولایتِ علی پورے دے پورے مقتب دنا ہے ولایتِ علی اسلام دی صحیح صورت دنام ہے ولایتِ علی پیغامِ مصطفیٰ دنا ہے ولایتِ علی اللہ دے فیصلے دنا ہے ولایتِ علی نبی دے اعلان دنا ہے ولایتِ علی جہنم توں آزادی دنا ہے ولایتِ علی جنتِ چھ داخلے دنا ہے ولایتِ علی دا مطلب ہے نہیں جو بندہ علی اور ولی اللہ پڑے تے ہر حرام حلال ہو بن جے ہر واجب ساکت ہو بن جے اے کوئی فیدہ نہیں میں آدھا ہوں دا ولایتِ علی جہنم رکھ دے ولایتِ علی والا چور نہیں ہوں دا ولایتِ علی والا بدواش نہیں ہوں دا ولایتِ علی والا شرابی نہیں ہوں دا ولایتِ علی والا زانی نہیں ہوں دا ولایتِ علی والا سود خور نہیں ہوں دا ولایتِ علی والا رشوت خور نہیں ہوں دا ولایتِ علی والا نمازی ہوں دے ولایتِ علی والا روزہ دار ہوں دے ولایتِ علی والا والدین دتابیدار ہوں دے ولایتِ علی والا واجے بدا کریں دے ولایتِ علی والا حرام تو بچ دے ولایتِ علی ہو گئے دنیا ہے جو عزت مل دی ہے آخراتی جو جنت مل دی ہے میں اس بندے دے عقیدے دے اس ویلے شک کو ویندے جڑا علی ان ولی اللہ بھی پڑھ دے تے شراب بھی پین دے فیصلہ کر یا علی ان ولی اللہ چھوڑ دے یا شراب چھوڑ دے میں اس مستور دے عقیدے دے شک کو ویندے جڑی علی ان ولی اللہ بھی پڑھ دیے بغیر پڑھ دے دے گھروں باہر بھی آن دیے میں اس بندے دے عقیدے تی بھی حیران اور پریشان ہوندہ جڑا علی ان ولی اللہ پڑھ دے اللہ دے بارگاہ سجدہ ریز نہیں ہوندہ خیال کریں اللہ دے باغی دناشیہ نہیں اللہ دے متی دناشیہ ہے جو چھوڑا دے چھوڑا محمد مصطفیٰ تلے کے محمد مہدی تائیں چھوڑا دے چھوڑا اپنی ذات منوان نہیں آئے اپنا خدا منوان آئے تیرے کوئی انعامات ہیں تیرے کوئی اللہ دے ایسانات ہیں تین غلط راہ تے توڑا گئے تو آ واپس واللہ علی ان ولی اللہ پڑھ نالے دی پہشانی دے ویچ اللہ ایک نور رکھے اس نور دے ویچ اس وے لے اضافہ ہوندہ ہے جس وے لے اللہ دی بارگاہ سجدہ ریز ہو کے ہولے ہولے پردہ پہ ہوندہ ہے سبحانا رب یلعالا وابحمد معاشرہ لڑی علی والے اپنے نام تو نہ پہچانے ویسن میدان معاشرہ علی ان ولی اللہ پڑھ نالے اپنے نام تو نہ پہچانے ویسن ذات تو نہ پہچانے ویسن جو اے سیدے چاوانے اے خانے اے بوسنے اے بلوچے نا معصوم فرمین دین معاشر دے میدانے جس وے لے علی والے جمع ہوسن انہاں دی پہشانی دا نور دا سیسی جو اے محمد و آل محمد دے تابدارین اس نور دی وجہ تو اے علی دا حوسن اے ولایت علی دا نور محبت اے لے بیت دا نور اس وے لے ختم ہو ویندے جلے پہشانی سجد چنا بنجے زبان سبحانا رب یلعالا وابحمد ہی نپڑے مالک زندگیاں دینے مالک صحتان دینے کریم کوئی غم نہ دینے آخری جملہ خان حسرت یال محمد شیعہ تو نا کونو لنا زینہ ولا تکونو لنا شینہ او ساڑے منہ نالا ساڑے کی تے باعث سے زینت بڑھیں باعث سے شرمندگی نہ بڑھیں ہر کوئی آپ فیصلہ کریں جو میرا کم جڑے میں دیں رات کریں اے آل محمد واسطے باعث سے زینت ہیں یا باعث سے شرمندگی ہیں میں آدھانا جی میں تین چنگا نہیں لگ دا جو تیڑا امام شیخ خانہ رلدہ ہوئے ایمیں آل محمد نو چنگا نہیں لگ دا جو ساڑے منہ نالا فاسق تے فاجر نظر آوے فرمین دین ساڑے منہ نالا سخی ہوئے ساڑے منہ نالا زکاة دے منوالا ہوئے ساڑے منہ نالا بسم اللہ کرہا خان صاحبہ ساڑے منہ نالا خمس دا پابند ہوئے ساڑے منہ نالا شریف ہوئے ساڑے منہ نالے دی نگاہ چھایا ہوئے ساڑے منہ نالا دنیا دا حریص نہ ہوئے بسم اللہ کرہا ساڑے منہ نالا زمانے دے وچ نیک نام ہوئے ساڑے منہ نالے نوں لوگ مثال دے کے پیش کریں اگر امین دی تلاش ہوئے تے لوگ شیعہ دے گھر دو اشارہ کر کے آکھن امانہ دا رہے اگر انسان تے فخر کرنا پہ بنجے جو اس وسیب دے وچ چنگا بندہ کیڑا ہے علی فرمین دیں اوہ مثال دے منہ نالا تےڑی مثال دے کے آکھے جو علی دے منہ نالا چنگا بند ہے ولایت علی تیرے دین دا تحفظ دنائیں تیرے دین چھو فتنے دنائیں نہیں پھر عقیدے تے پکا ہو بانجے کیڑا کی دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ لا الہ الا اللہ اندے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں جڑا لائے کے عبادت اے اللہ ہے محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول علی و علی اللہ علی کائنات دوچ حجت خدا ہے جان شین مصطفیٰ ہے اس علاق آل چار آزان آئی ہو جہیں آئی ہیں جنان سن کے نبی دین دین اچھا رنی بسم اللہ کر رہا شال عوصہ دے رہو نماز پڑی بیٹھے ہو آزان سنی بیٹھے ہو میرا دل دے میں آزان دے انوان نال دسام چار آزان آن ای ہو جہیں آئین جنان سن کے نبی دین دین اچھا رنی ویسے تشریعت دہ مسئلہ آزان دے نال آزان پڑھو کوئی مجبوری تہائی نہ سی زادیاں جڑیاں اچھا رو پہ ہی آئیں اوہ مجبوری دس ہے نا پہلی پہلی آزان آئی مدین آزان دیوان آلا بلال سن آل زہرہ آئے اس میں لے آزان ڈی تیس جل زہرہ اجڑ گئی بلال مدینہ چھوڑ کے ٹور گیا آدھے آلام خواب اچھ لٹھے اللہ دے نبی دین ظلفہ کھلی ہوئی ہیں رو کے آدھے بلال ساری دنیا میری دین چھوڑ گئی تو ہی چھوڑ آئے بلال آدھے آق جو کھلی نال نہیں سنبھلی جلدی نال زہرہ دے دروازے تے آئے جلے او مدد دے آیت تطہیر پڑھ کے سلام کی تس بطول آپ دروازے تے آئیے پہلا پہلا لفظ آکھ چاچا بلال میری پسلیاں ترٹ گئی ہیں آج رکھو ملاللہ چاچا بلال میڈا موسین مارا گئے کوئی ہمدرد نظر آئے اس تا درد سنیں دی پہئیے چاچا بلال میڈا گھر جل گئے چاچا بلال منت کرینیاں اس سے لہجچ آزان سنا جی میں میڈے وسد ویلے پڑھ دا ہاں میں اوئے سلا کیا لی بلال گلدست آزان تے آئے حسین دی ماں مسل تے آئیے جس ویلے بلال اکھین اللہ اکبر اس ویلے بطول نو غصد ویلہ یاد آئے جل بلال دے مونچ نکلے نا اشہاد وان محمد الرسول اللہ زہرا اچھا وین کر دیئے وابطا حائی امیدہ نبیان دا سلطان بابا بطول جھنیے حسنین مصد دوڑیم بلال دی ابائچ حط پا کے آدین ازان روک سڑی ماں مروے سیا مرحبا 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 بوجی آزان کوفے آزان ڈیمن آلی سنان آلی زینب میں تاقیق نال پڑھ دا ہونا جس ویلے علی گلدست آزان تے اٹھارہ رمضان دی رات گزار کے انی رمضان دی صبح جل علی آکھ اکبر میں آ پڑھے جو کوفے دیا عورتان ستے ہوئے بال جگائے انہاں جگا کے آدین مس دونجو علی دا لہجہ دا سیند کوئی مسئیبت آمان آلی او دھی اندھے پیو بیٹھے ہو میں آدھا غیر اور تنو بیٹھے نمازی خاندان بیٹھے ہو فطرت تکا دے کوئی جوان آدان دے ماما بیٹھے خوش سنی ہم سائین آدین کان لاک سنو سڑھا جوان آدان پی آدین نمبر دی کا سمیں جل اکبر آدان شروع کی تھی آئی پوپیاں ماما بیٹھے خوش نئی ہو یا ہک بید گل لگ یا کوئی محمد شرم نہ کر شرم نہ کر مات کر لے چوت یا دان اس جات آئی جتہ زینب آمن دل ایک نائی جنہ جان دیو تو جان گئے جنہ سمجھ نہیں آئی سونو تو رج رو جملے تو پہلے دعا مگدام میں ڈال اللہ شا اللہ کوئی شریف فضادی نہ اجڑے جس ویلے اجڑ گئی علی دی چادر لے گئی بھرا دے کتل اندن آل سفر کی تاس چوتھی ادان اس ڈا تے سنی اے سکیری جا یدی تہ دربار آئی کمی نہ تخت بیٹھا علی دیا دیا دے حتہ چرس آئین وال کھلے ہو آئین گل سمجھ نا ایک مینہ شراب پین آئی علی دی تنپ دی بھائی آئی شراب پین دا رہے علی دیا دیا کھڑیا رہی شراب پین دا رہے پوچھ دا رہے او سامنے نکی جائی بچی کھونے حقل مار کے پوچھ دے بچی دی دنا کیا آخری جملہ میں آب پڑھائی جس ویلے حسین دی دی دو اشارہ کی تس بچی دی دنا کیا ہے اس ویلے تاریخ آگے بولی تا سکینہ دی آواز یزی تا نہیں پہنچی ایک مینہ دے سجاد بچی کیوں نہیں بھلے دی سیدہ دے بھلے دی تا گلے دی رسی اتنی تنگے اندھی آواز نہیں نکل دی دیا لے دیا لے دیا مانگو اللہ دیا نو یتیمی تو بچائے ایک کمین زجر بن قیش نو آنکھ آئے وانج رسی ڈھلی کار لفظ سمجھے زجر ابن قیش تو رہے سکینہ دوڑ کے سجاد دکن پھچھوائی اولے اولے دیا سجاد ایک رو کے غیر مارا میں چھوٹی بدولا میری رسیاں آپ ڈھلیا کار زجر بن قیش سجاد ہاتھ کھولیں سجاد بین دیا رسیاں ڈھلیا کی تیا اوکے لفظیں سمجھے سے تا بل ایک کمین سوال کی تے بچی تے ڈھنا کیا اے بی بیا دیا میڈنا فاطمہ میڈا بابا حسین آدھے بابا پیار کریں دہا بی بی آدھے بابے ننے در نہیں آدھے میں کچھ سکون نہیں آدھے آدھے بابا تُو فیڑے دہا بی کوئے نا بی بی آدھے دل سفر تُو ولدائی میں دیکھی تے خجور گھر نانا ایک مین آدھے امام زمانہ اجازت دے ایک کمینہ جو آدھے پہ میں عمل کر لگا سیدہ دہا کر چھوڑ قبول کر چھوڑ اس کمینے ایک تھال چاہیے زیندت رمالہ آدھے ہاں بچی توفہ قبول گھر جوان جل سکینہ تھال تُو رمال لٹایا سامنے بابے دیکھ سر نظر آئے پیودیا رگت مرکاس علی علی عزی بابا تیریا رگ گھے گھر سیع لم اللہ زلم ایم ان کالب ان کالب ان مرح اب یہ آپ کے سامنے عزار حسان شیعر عزی صاحب خطاف فرما رہے تھے اور اب آپ کے سامنے علی رضا شاہ آف دعود خیل خطاف فرمائیں گے اور ان کے بعد زاکر آل محمد تقی عباس قیامت خطاف فرمائیں گے علی رضا دعود خیل دعود ڈاکٹر نیر باہ دی پھوڑی بچ آئی میں سیدان پاک حسین تا غریب ذاکران اللہ پاک میں نے دو دیاں دیدیاں گنگیاں باتیاں میں نے اببار نہیں سار سکتی ہے کہ میری بچی زیر علاج ممبر امام حسین گوائی شاللہ دشمن دیدی بیمار نہ ہوئے شاللہ دشمن دیدی گنگی باتی نہ ہوئے میں سید غریبا ہاتھی جوڑی کھانا معاشر تک زامنہ موت آمڈی کبرچ حسین پاک حسین علیہ السلام دی زیارتوں سے علیب آدشاہ دی کرسی لگلی ہے زیارتوں نے اس علید نہ آتے حسین دی یمہ دے نہ آتے میری غریب سید آدھی باستے جتنے معامل بیٹھی ہو نظر اللہ نیاز یہ حسین کر کے جائے دکلو ہم نیاز پاک بطول دی نیاز ضرور دے ہوئے جائے دکلو کوئی نہیں ہو نہ دے ہوئے پاک سید تو انوے دا عجر دے سی حسین دی ماں دا عجر دے سی سید درمی کو حسین دی ماں درمی کو بڑی کریمے نظر اللہ نیاز حسین پاک سید رہا باوازِ بلند صلوات باوازِ بلند صلوات تھوڑا جذبہ ودا کے محبت علی صلوات سوڑے پر جائے سلیلہ پردی علی وارش دی زہور و سلامتی واسدے اچھی صلوات مالک زکر قبول فرما بانیان دی میند مالک قبول فرما حاضرین دی حاضری ساری نوکریان زکر دے وارش منظورت قبول فرما اجازت ہوئے تمہیں قرآن دے وارش سندہ زکر شروع کریں بسم اللہ تھوڑا مزاج فرش کر کے زکر سوڑا ہے تذرکت آگر بن کے مالک تھوڑا عجر عظیم عطا فرما تھوڑا زکر نال طبیعت رہلا کے ایڈی سوڑی صلوات پڑھو کے میں ڈیفٹی پاک شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کننے ولی کال حجت ابن الحسن صلواتکا لہے والا عبائی فی عزیس سات و فی کل سات ولیم آفزم و قائدم بنا سیرم و دلیلم و اینہ اتا تس کے نہو ارزا کاتا ان بتم تیہو فی ہا طویلا یا کاش فلکر بے ان وجل حسین اکشف کربی و کرب الممنینہ بے حق اخیق الحسین یا یبل فضل الاباس علیہ السلام رب سلیعلا محمد وال محمد حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا الیکشن تے نظر پوندی ہے اے چھوڑن تے سیلیکٹ کرن اے دو کیفیتہ تکیغان اے زین چاندین تے کلمہ بھی اسے چیز نو کھلیں دے کہ اللہ نے کلمہ بھی تدائی لا تو کیتی ہے کہ سچیا نو تام بننو نہیں جو کوریا نو چھوڑے سیتا زندگی دراز ہونے مالک تو سلامت رکھے وقفہ نماز اور لنگر دوبارہ اتار جوڑنی ہے تے علامہ صاحب دی تقریر علماء دیاں باتاں پھر تھوڑیا کوڑیاں تا ہونیاں تے کوری گل ہون دی فیدے آلی ہے لیکن اس کوری گل دا سر اتنا لمبا نلو ہے بیسانو چپ کر کے پیتی بنیو نہیں زندگی دراز ہوئی گلنہ مال بھی آنی کھریاں سچیاں سونیاں لیکن اے ممبر فقط انہا تبلیغات تے کوری گلنہ آستے بھی نہیں اے ممبر فضیلتِ علی واسطے بھی ہے ڈوئی تھو کپڑے اپنے پاسے چھکن زاکر آکھے باسی تے فقط فضیلتے تے مولوی آکھے ایتھے نماز روزہ تے وقت کم نہیں بلا نا دوئے چیزیں نوک اٹھا اور علا کے چلا ہمینے ہاں مالک تو نو سلامت رکھے زندگی دراز ہو بھی الیکشن اچھ دو کیفیتا ہوں دیا کنانو چھوڑین دے تے کنانو چھوڑین دے تے صحیح چاہمانا لے ہو ہوڑے چھوڑن تے چھوڑن مور نلا من تے مور لامن اے دے چار مصرے اکل دی دھور بیکھو تے چھوڑین دا کہنو پے تے مور کہن تے پیولین دے حیدر کو چھوڑ کر دلے چو جڑی واوا نکلے وہ تھوڑی بھی بہت ہوں دیے ممنونہ حیدر حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا میں شرم خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا بائی نصرت کریں دا تا قرآن دی ترجمانی کھڑا حت ملے سی عدوے آلِ بیعت کے مہکے کی تا ووٹر تا پنچ سال حت ملے دے اگر غلط کہری ڈیٹھ تے مور لاوے تو زیادہ پنچ سال حت ملے دے لیکن جدا دشمن یلی ہے نا وہ پنچ سال نہیں وہ تا قیامت ہے وقت قیامت تو بعد بھی میں شرم خود کہے گا نہیں کیا دو لفظہ دی ونڈ ہن میں کرنی ہے مہرخہ دے محسین ہیک لفظے تو ہیک ان پہ انہ دی ونڈ سمجھو تے دل کری تتائید کرے چا مالک تر اسلامت رکھے رولی رپی علی زاکری نہیں جھگڑی علی نہیں نہ منت علی داد اگر دل تک سترہ پوچھنی محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا آدھا پیان تو ان پہ تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں تُو اچھا بابا الحمدللہ تُو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ وہ ایک کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ سلواتین یا پڑو جی میں ذکر سوڑے ہیں مالک تنو عجر دے مالک تنو محفوظ رکھے ہر مشکل چیز تو زندگی درازوں نے ذکات دمہینہ چکے ہر موسم ایک تقاضہ کر دے بھروسہ تا روٹین دیا چیزہ پہ چلو مدھا پڑ دے ذکات ایک ہستی نال منصوب ہے تسارج مالک تنو پرانے نو کرنے دا وہ حق ایسا موقع دی چیز الے پاسے تھوڑا رخ کرو انتظار کی کراوی ہے میں پہ آدھا وہ مشہد مقادس زندگی ہم نے سلامت رہو نیازے سے متبری دی جانے نہیں ایسا ہوں گے در حیدرد فقیر ایسا مطمئن لوگ ہیں پرانے نوکر ہیں فقیر مطمئن ہوں گے کاسیچ خیرات آخر کوزن کوزن پومنی ہے نا جبر نہیں زبردستی نہیں وہ مشہد مقدس نیازے حسین قلیجہ ٹھار ویسی میں سطر شروع کیتی وہ مشہد مقادس فراسان والا اے جنت کا ماحول رکبہ رضا کا ہے جنت کا ماحول رکبہ رضا کا سعی چاہمہ نہ لیو بلکہ پورا علاقہ جمع بھی صرف سعی چاہمہ تو نہیں علاقہ جمع ہے ہر پارٹی جمع شبیر دا پلیٹ فارم اتنا حسین ہے کہ ساری پارٹیا کٹھی ہوویں جڑے کال تہی سینہ تانی کھلو تیان شبیر کٹھا کرنے دے حسین کٹھا کرنے دے سیر چوائے مصر حسانی پڑھ لگا بزرگ اتولائے کے عزیزہ جوان نتائی کافیہ ردیف رکبہ رضا کا ذرا مصر حسانی دی کافیہ سمجھے وہ مشہد مقید سے خورا سان والا ہے جنت کا محول رکبہ رضا کا وہ مشہد مقید سے خورا سان والا ہے جنت کا محول رضا کا محمد کی میراد ہر سے علا ہے فرشتوں کی میراد روز رضا کا سبحان اللہ تری زندگی ہمیں الحمد اللہ رکبہ رضا کا روز رضا کا بابا جی تنقید دنیا دا سوخہ ترین کم میں آپ اصلا مشکل ترین کم میں یہ معصومین دے فرامین چھوی یہ چیز ہے کہ روجہ تے تنقید شروع کر جو کی لگ دا سکیٹ لگ دا یہ دا وجہ مولوی آپ نے اپنی ویدہ تے انہ دی آمد تُلے کے انہ دی ہر فضیلت وصفصے پیدا کر دا مہینہ جیان اے میرے جی موو ایک نظرہ اے جملہ آخر والے ملودہ تے مکرودہ مہینہ جیان اے میرے جی امرے جیتے تُو جمع آپ پلید ما پلید جا پلید ہو گئی کتھا ہی پہلے ہوئے کتھا ہی بادے چوئے اور یارہ زکاد زینس رکھو تے مولوی دی دھاند لی زینس رکھو بھئی پچھلے اس کیمرے تُو اس سانگ تُو پچھلے پچھلے چلا کی نہ کرنے سان داد بھی زبردستی علی نہیں جو ستر کمزور ہوئے تے میں بھئی کو جلما تے میں رو پا کے تنوہ خبول نہیں بابا عقیدے بولی تا ستر دی کفیت تے غور ضرور کر اگو تیرے اٹھیں مڑھا لے خیرات علیہ حد جانل تے والی خورسان جانے جرم مولوی آدھے میں اینا جیا یائے میرے جائے قرآن دا باستہی ذرا زکا دی یارتے نظر کر ایک ہستی دی آمد میں پڑا تے والد فتوہ طولہ تائی تمہیں پے آدھا موسیقی جلے پے بی بی نجل جائے میں آئی تو پہلو میں مولان آگئے تھے انہا ہتھاں دی خیر علی علی سلوٹے تو انہاں سلامے تو انہاں مالک تھو سلام مت رکھے نتیجہ رکبہ رضا کا روزہ رضا کا روزہ رضا کا روزہ رضا کا شرم العظام موسیقی موسیقی جل سجدے میں آئی تو پہلو میں مولان آگئے تھے موسیقی 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 خورسان دے والی کنات دے والی دی ازمت تے اچھی سلوات پڑھا جائے زین کے درازم نے بانی دی خوشکسمتی ہوں دیئے بھئی جیسنو زاکردہ انتظار ہی نہ کرنا پاوے وقفہ نماز آئی وقفہ لنگر آئی ہکے بیٹھے کچھ مالکان دے کرمنا کوئی پنچھے مالکان دے مدخان اکٹھیا سا موجود آسے جنہاں جو دو عظیم مدخان ممبرتے موجود ہیں ایک فرمیشی کلامیں میرے پیر حسین دے کلامیں میرے والی کونین اور والی کربلا دے کلامیں اور سریکی کلامیں سفدر کربلای بکھرتوں پورے شبان دیئے زینت بڑھے ایک کلام کچھ مربانہ دے حکوم دی تامیل اچھ اے سوڑنا ایک جمل مسائے زاکری منامن حاضر نہیں ہوندے اے ذکری سوڑے ہیں اے تھوڑی اتائی دان تھوڑی واوا ملکان دے پرانے نوکرے پیتی چتی سال سوڑے رنگچ ادب نال ملکان دی ڈیفٹی جاری ہے تے جب تک دم اس دم میں علی علی حندر آسی سلوات آخری حلالی تے ہی سارے پڑوچا میں نظم شروع کر چھوڑا دوہا جہانا ایک نہیں بابا دوہا بھائی جان میں ستر پیش کی تھی دوہا جہانا دبادشاہ دوہا جہانا دبادشاہ دوہا جہانا دبادشاہ دوہا جہانا دبادشاہ جہان دوہن حسین کے تردان تردان سرمت سرمت الحمدللہ مالک سلامت رکھے جنت چیرہ تے فضیلت علی فضیل وصول کرن علی کیفیت ہی نہیں انہوں نے چھٹی ہے شماری اللہ دوں دے فضیل علی موتو بڑھا کے باہ کمز کرو جردہ مو ہی فضیل علی نہیں او دے کول میں کی ڈیمانڈ کرا نیاز حسین چیرہ تے رون اکراک گدھاگری علی رنگ بڑھا موتو بڑھا جائیں ہور بھوئل اُتھے موتو بڑھیاں کر اِتھے چنگا تارہ سے جھو ملنگ علی بڑھ کے باسے جولی پھیلا کے باسے تا سرچا مصر حسانی پڑھا تے جہاں دے چیرے تے فضیلت علی فضیل وصول علی کیفیت رئی تھوڑا پرے چیرے تے زعبیت روست کر ڈوہا جہاں مصر حسانی پڑھا بھائی کیا بات ہے حسین والے جیندے رامن بھائی میں شیئن تے بھائی میں سننی حسین والے آباد رامن میں سید دی دلی دعائیں صدات ومنین رسول سجدے بڑھے رتے سجدے تے گفتگو علامہ صاحب اپنے رنگچ کیتی ہے زاکر بھی گلہ نماز دی کر دیں بابا توحید دی کر دیں زاکر کوئی توحید یا نماز یا اچھا کوئی بھی کم میں کوئی زاکر انہیں تو دور تو نہیں مالک فرح سلامت رکھے نماز بھی عظیم بھی بات ہتے اچھا انسان ہومنا مولا امیر دعی بھی فرمانے چلو گلہ آگئی ہے بابا جی کر چھوڑا کہ اچھائی فقط نماز نہیں ہائے ہائے متھے تے میراب ہووے تے بندہ بندہ بنی کھلوتا ہووے بندہ سود دا کروبار کریں دا ہووے تے ڈاڑی چوتھے بٹن تے ہووے تو تا مولا امیر دا ایک بدن کمبادے من اللہ فرمانے چھوٹے اقوال نیجل بالاگا دے چھوٹے کولچ مولا فرمائے انسان اپنی عبادات سے نہیں اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے معاشرے چھوٹے برائیاں دی خاتم دا سبب اوہ اچھی انسانیت ہے نماز اللہ تے بندے دا ایک ذاتی جیان سیکرٹ معاملہ ہے معاشرہ صدر دا تاں ہے جو حقوق و عباد دا احساس ہووے اور سر چاہو چلو میں ایڈو چار اضافی گلنا ایک ہی تھی ان جو میں ویرنو اوہ تو انٹر ہوندہ رٹھے ڈاکٹر صاحب دی مولا زنگی کرے میرے بیماری دے ڈیارڈچ جنہ میں ملسا چھوڑ کے تے کچھ ویم دا مریض تے کچھ نفسیاتی مریض تے میں آدم نہیں میں تپڑی نہ سکدا ڈاکٹر صاحب دا وڈا اوہ دے بچ عمل دکھلے اس پتنی کے شفوکا مارا ہے میرے واسطے تے پیر بڑھ گیا دوائی گولی دے نال اس جنہ میں نے تصویر اسی ہے نا وہ مجلس کوئی سنی بانی آئی قرآن بھی قسم ہے میں آدم میں نہیں پڑھ دا ہوں توڑ پوچ کے میں آخر میں نہیں پڑھ دا اس حقے دو سیدہ دے نفل پڑھ نماز میں پڑھ دا بیٹھا ہوں اس حقے دو نفل پڑھ تے سیدہ دی یہ تصویر پڑھ تے میں دے دا تہوں نے پڑھ دا کیوں نہیں اور بندے گوائن میں تقریباً پنجھاں میں دی مجلس پڑھئی ہے جنہ میں آدم میں اوٹھی کے فقط دعا مگا سکتا ہی اس تو زیادہ نہیں نیاز حسین بھائی نیر میں حسین ہے کہ کھڑا پڑھ دا بولن تیری مرزی دا جلسے جتنالا مزاج یا مجلس نال کھڑنالا مزاج او زاکری چھائے نہیں ستر دا وزن تو کر تے میں تنوں قرآن تا گبھا دینا کہ ستر دی قیفیت اور وزن حسینیت بیچ عجیب قیفیت رسول سجدے بڑھے رہے تے حسین ہے کہ کافی عدیف چلتا پہ ہے جہان دوئے حسین ہے کہ مکان دوئے حسین ہے کہ رسول دیکھ سجدہ میں نکھانا تے لطف تونچا تائی تمہیں پہ آدا خود مولویہ دے بچہ آئی تے سواری دے شوکین آئی بچے سواری دے شوکین ہوں دے بچہ پڑھ کے حسین بیٹھا تیرے میرے بچے بچ گئی نماز کیسے ملنا ہاں بے خدا ہاں توحید کی مندل کی صدا دھون رہا ہے جو آج بہت کمرہ تمہیں یاد نہیں ہے بیکار کے سجدوں میں کھلا آہ 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 نتیزہ پڑھئیے رسول کو نماز دیمید دھائیان حسین کے اسے حسین دیاں بھیڑی لٹیاں گئی بہت پیاری ایک بات کیتی ہے علامہ صاحب نے چار ازانہ بڑا دردائی اس ویڑ دیا مستورہ چار ازانہ ایسے ہیں سنیاں جس تیر رج کے رنیاں جتھے بانی مجلس مولا اے سنے رنگ دی ازداری تھوڑی نسلچ نصیب رکھے بانیاں بانیاں چی فرق ہوند ہے مالک ہرنو جینو انتے سچے رنگ دی ازداری کرامن دی تی آمن دی تی پڑھن دوالانو پڑھن دی مالک توفیق اطاف فرماوے جتھے علامہ سے آپ چھوڑے کہے کزان شام دے دربار چی علی دی دی سنی اتھاؤں ربط ملا کے دوویڑ پڑھنا اچانک اُسے دربارے یزید وچ ایک ہو کا ملا ہے رستہ دو بادشاہ دی دی قیدی ہم ملنے تھوڑا جہاں ابتدائیے تاکہ در دی کیفیت دی قریب تیرے دلن دی کیفیت را لونیے کوئی سارا مضمون نہیں تھوڑا جہ ابتدائیے دو بیڑھنے میرے بانی سے رستے بڑھ گئے بابا بنیاز دے وقت دیا تبدیلیاتے ازمیشہ رستے بڑھ گئے ایک بچیے شاہنا لباس ہے تکی خان ایک کافلے نو وے دیا یہ وے دیا یہ لٹے کافلے نو آپ نے سنگے بچیاں رغبتوں دیئے نیکے بیالا نو میری امام مہینہ دیا اے بچی باقی کہیں کل نہیں رکھی اوندے کل آکے رکھیے جہندے کن زخمیاں امیر فقط نہ بڑھیں باقی تیری مرضی ہے رخصارت ہے عجیب کفیت ہے کیا بات ہے اس حیدہ آپنا مقام ہے جنہی خود عزدار دے جگرچو نکلے قریب آکے پہلے تا حیران ہو کے پہرہ تو سر تہیں حالت وے دی رہی ہے وے دی رہی ہے وقت بڑے بچیاں تے یہ جے واقعات دے بڑے اثروں میں بڑی خوف زدہ کم دی آواز اچھ آدھے بچی تسا کتھوں دے کہہ دی ہو بی 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 ادھے پہلے تُو نا سا تو کونے ہے اے فخر نہ لگی میں تا بادشاہ دی دی جناحہاں نہیں کیتی میری معصومہ تھڑا سابر کے دی ہاں تا میں بھی بادشاہ دی دی آج یہ بچی جڑا دعویٰ میں کیتے تھے ہوا کر چھوڑے اگر میں دعویٰ کیتے تو میرے قیمتی کپڑے ویک میرے فاخرہ لباس ویک تو تک کہہ دیڑے میرے تساریہ نشانیہ موجود ہیں شہانہ نسل خان تاثیرہ لے لوگو مالکہ دے چنگے زاکر ہو جناہ رملہ ہندہ دی بیٹی آکھیں کہ میرے کپڑے سونے میرے لباس قیمتی واتشارہ کر کے آ دیئے میرے کنہ ویچ قیمتی دور جڑے بندے پیچھے بامر دی وجہ تو اس جملے دے درد شامل نہ ہوتا ہے اس کپڑا تک تبھی بھی چپ رہی ہے سعداد دوران دے معاملے تے بی بی در رخ پھی رہے رملہ نو جواب نسلتا مقتول بابر دی سانگ دو ویکھڑے شروع کی تس آدھی میرے ابرد دا کٹھا بابا اگر اجازت ہوئے تا رملہ نو دسنچا جوے دور کہندے پائی کھڑیے مظلوم آکھا نہ میرا بچرا بارال مزید کھڑی باما رملہ دی معصومہ تھوڑی جہیں ایک میرے تمیربانی کر دی ہے میں نے ترنا الحمدردی محسوس پہ یوں دی ہے میں نے ایک احسان کر دی ہے تھوڑی جہیں دیر واسطے اس سامنے سانگ والا سر وہ میں کھڑے سکتی ہے محسوس پہ چپ رملہ دی ہے محسوس پہ رب دے نہ تے در نہیں میرے پیو دے ظلمہ توں تُسا درے بدے ہو لیکن بچی یقین کر میری ماں ہے مدینی علی سیدہ دی کنیز میں اپنے ماں نوں اس سر دی زیارت کرنی ہے بس سر لے گیا اے محلے سر لے گئی دیر جو تھے یہ نا تے محسوس مہونے بیراد ایک ہوت جوڑی کھڑی ہے ویر سجاد اجازت نہیں مہتا میں پتہ کارا مننے کے ویردہ اجازت ملی جوانی نصیب ہوئی محسوس محل دے دروازے تے آئی جرد دروازے تے پہنچی ہے تا کبلا اس لے دیر دی وجہ وہ کھول کے سامنے آئی یا دیر دی وجہ سوڑ تمہیں دو بیرد پڑا دیر دی وجہ محسوس مہا سوچیں دی نہیں بے وعدت کی تا سو میں جلدی بلے سا تے محلے اس دیر کیوں کی تیس سلاح ربینہ لے ہو سای چامنہ لے ہو اس سلاح کیا لے ہو دیر دی وجہ دا پتہ اس لے لگا جنا ڈٹھس تا رملہ اپنی ماں دے گوہات جوڑی کھڑی ہے آدھی کھڑی ہے ماں اگر اجازت نہیں مہتا اے سار میں سپینگچ رکھا چاہا ہندہ جھنک نے کیا دی خبردار جب تیرے علمے چھے اے پینگا میں اپنے پیر دے پتر واسطے بڑھوائے جہنڈی نصبت میرے سردارہ نہیں ہوئے اللہ جانے ایک کاؤڑیں رملہ منتا کی تیا اما اے بھی کوئی بے گناہ ہستیاں اے بھی کوئی شریف خندانے نالہ اندہ سن تاویک اندہ چہرے دی کفیت تاویک ماں اجازت رہتی رملہ سار پینگچ رکھا دور رملہ شروع کی تی ہندہ دی دروازے تی دید پہی داؤڑ کے دروازے تی آئی ماں سومہ دے مونڈے تی آترا کیا دی چھوٹی کہہ داؤڑا کوئی منگڑ آئی ہے بی بی آ دین نہیں ہندہ جڑے ذاکری کفیت جان دے ہندہ میں منگڑ والی نہیں بچی پھر کیوں آئی ہے ادھر دا کر رملہ بیک لیا اما اما کوئی سخت کلام ہی نہ کرے اما جہدہ سارے اس سے خاندان دی بچی ہے آدھی بسم اللہ ذرا قریب آ تیری زندگی ہوئے مولا تو انہوں مکمل سیاد دے ہوئے میرے استاد بابا موچھا لے انہا روایتہ نو موجزے دیا روایتہ سنے دیا آدھیان کوئی فضائل دی روایت ہوئے جہدہ چھ موجزہ ہوئے یا مصحب دی ہوئے آپری کوئی دعا پین لائے کرو جھولیا پھیلاو ہندہ پہ یادیے مصومہ میں تم مگدی کھڑی ہم کہ تھوڑے کافلے چھو کوئی ملے میں کوئی سوال کرنے ہم میرا پہلا سوال وطن کے ڑھائی بی بی عدی مدینہ محلہ بنی آشم جنا دو سوالتیں ہائے نہیں کی تھی آدھی حسین بادشاہ نو جاننی بی بی عدی جبی میں جاننی ہے کوئی نہیں جانتا انہیں پتر نہ چاہ سکتی ہے بی بی عدی کیوں نہیں وڈالی لکب سجادتے زین اللہ بی دین اس تو چھوٹا بی علی زمانہ اکبر سنیندے ہیں ہی میں کیا بات ہے تھوڑی کیفیت اچھ پوچھنڈ دی انہ دو نام دے باد تھوڑے زین اچھ بات آگئی بہتری جاناں کہندے ہیں انہیں نا چاہ مردہ ارادہ کی تس میری ماسومس ہے یا پینگے تے دی دوانج پائی زخمی کنہ تے ہاتھ رکھے آدھیے بھیڑے لٹی گئی جولی پھیلالا بے یار جڑے موجزے دکھائے لوں انہوں سر تر پہے ہیں ہندہ دی مسومہ اللہ دنائی میرا جگر نازمہ چلو اے ناچ آئے گے میرے پیر دیا دیا دنا چاہ اس لئے کیا لے ہو بی بی ناچ آئے دی رہی میں ناچ آئے کھڑا پہلا نا وات دو جا نا جی میں اسگر دی نا تے چپ کر گئی ہے آپ نے نا تے میری سرینے روڑے شروع کیتے اے نا دی نا آپ روڑے میں نو روڑا میں نو پتہ لگ گیا ہے تو مدینہ دیکھا دیڑے چونکہ سارے نا ٹھیک چاہیں نہیں لیکن ایک بات دی بارال میری اندر خلیش ہے سارے نا جو چاہ لے نہیں ہکنا پرترہ چورائے گیا ہکنا دیاں چورائے گیا جیڑا نا نہیں بھی چاہیا یا تا میرے پیر دی سب تو پیاری دی بندہ شیعہ تے کلے جا کیوں نہ لے میں نو ممبر دی کا سمیں انہوں ہندہ کھے یا پیاری دی ما سو مد مدھا دیوار تے لگے آدھیے ہندہ وہ بات ایک دعا میں مشالہ یا پیاری دی مرونیس نہیں چاند من دیاں بھی یہ بھڑھ کر سوڑے ڈاکٹر صاحب روحانیت شامل ضرور ہے لیکن چاند من دے تھوڑے پیچھے بدل ہندہ دلے جا ساخت ہو گیا چہرے دی کیفیت بدل گئی اور میری اماما بھیڑا دی بے وس جھڑک نکل گئی حالانکہ سینڈ فرمان یاد اس جو کہہ دیا نا ساتھ کلامی نہیں کرنی بے وس جھڑک نے بیٹھی آدھیے تو کہہ دے نہ ہوں دی تا کہہ دے بارے لفظاک ہے میرے پیر دی تھی تے مر جاوے ہندہ جھڑک ریتی ختم بھا یا پینگے والا سر تر پہ ختم بھائی ختم میرے دیکھ مطبع دی چرو دی رہ میں ہو نا جڑے موڈزے تے کہہ لو انہوں ہندہ جھڑک ریتی یا پینگے والا سر تر پہ آدھے آزان دی جھڑک ننے مطبع دی چرو میں یقین کرائے بسم اللہ جوانی مانے اس لئے مصومہ دا خیالی بھلیس داوڑ کے پینگے کھولائی ہی میں کٹایا مصوم سر ہی میں پینگے چوچائی کھڑی اپنے یقینے سامنے کر کے آدھیو مر کے گلہ کر لالا آدھے مرن دے بات بولنالا اللہ دے نائن ساتھو کونے اے بچی لگ دی کئی جہنڈی چھڑک بردات نہیں کرسگا اس لئے رب آپ دے پتر دے نکے نکے لب حلل آدھے تے دے پیر دا چھوٹا ہائے او پتر ہاں میں اوہ تھیگی آئی برباد مدینہ اوہ جیڑی گیال ویچ رسیا شرما کروں مان مکانی دی شان نائی ہائے او پائی میں نو کروں یار یا موزے زکردہ اوہ تیرے پیر دا چھوٹا اوہ تیرے پیر دا چھوٹا ہائے اوہ پتر ہاں میں اوہ تھیگی آئی برباد مدینہ اوہ جیڑی گیال ویچ رسیا سمبھلے بھائی سمبھلے ہائے اوہ پائی کھڑیے ہی بھی دا لام اوہ جڑے موزے دے کھلو ہندہ کھلے اس دیوار تے مطا کھلے اس دیوار تے چھوٹا چھوٹا آدھے میرے پیر دی چھوٹی اولا اے دے چھوٹے سانج کھلے کیوے رول گئے کھلے رولوں دا نام آیا ہے اوہ جڑے پسلے سر چھوائے ہندہ دے ہاتھی چھوڑے لے پرماز کرنی شروع کی تھی آدھے ہندہ ارمینی سے گل دے اے سکلے نہیں دربار اچھ زینب ہائے آئے آئی کھڑیے اے دا سلم کی تائی بے دینا اوہ میں ایک گھوٹ پانی ابھی آپ کے سامنے سید علی رضا آہ دعود خیر خطاب فرما رہے تھے اور اب آپ کے سامنے تکی عباس قیامت خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد نصرت عباس چانڈیوں خطاب فرمائیں گے تکی عباس قیامت اللہ پایتن پاک پوڑا پرسہ قبول کرے سیدہ جہاں نہیں ہے بادشاہ دا پوتر آپ نے پیٹ واسطے نہیں خان صاحب اور جانگر اور جہاں میں نے رکبہ دیتا ہے اوہی مجود بیٹھن اللہ مولا پایتن پاک انہیں درز کے برکت پائے بوٹ بیرادری میں نے رکبہ دیتا دوک نہ لے رکبہ امام بارگاہ واسطے توساں مومن دیتا ہواں امام بارگاہ بندہ پیا جتنا کوش ہو سکے سخی حسین بائش آدگار واسطے ماں حسین دیتا ہواں اس تو زیادہ رزک دے گئے میری ماما بندیاں پاک بی بی تو رہ ٹو رہا قبول کرے میں سیدہ پر دے تو واقع فا میں پر دے جو کوئی نہیں آونا توساں مجھو پرسو امام بارگاہ واسطے ہی سر علیہ سو باوازے بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیقال حجت ابن الحسن علیہ السلام سلماتکا علیہ وعلا آبائی فی حاز ہی ساعت وفی کل ساہا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل اما اینا اتا تس کے نہو رزقا توان وطومت اہو فیہا تبیلا الہی پراشوب دورچ مومنین دی محافظت فرما آمین ملد دے اسیران رہائی اتا فرما بانیان سامین حاضرین دی توفیقات دی چیزہ فرما مرہومین دے درجات بلند فرما الہی یوسف سیدہ ولی الاسر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین ساریاں کھانو امام زمانہ دی زیارت دے قابل بنا الہی وانی مجلس دے سامین مجلس دے مرہومین دے درجات بلند فرما یا رب محمدن و آل محمد سلے علا محمدن و آل محمد معجل فرجہ آل محمد مارم اعقادی آمدو سلامتی دی خاطر بلند سلامتی دی خندہ پہ شانی نال سلوات اللہ مارم اعقادی آمدو مارم اعقادی آمدو سلامتی دی خاطر بلند سلامتی دی خاطر بلند سلامتی دی خاطر بلند مارم اعقادی آمدو لِلَّا وَحِلَّذِينَ وَرَا وَقُلُوبَنَا وَبِبِلَا يَتِّعَا وَلَيْهِ مُحَمَّدَ السَّلَوَانِ السلام وَسْلَا 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 وَلَيْهِ مُحَمَّدَ اشرافِ الْمَبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ بِي دِعَاتِ سَلَمَا سَعِبِ دَعُجِ مَلْمِلَاجِ وَالْمُرَا وَالْمُرَا وَالْمَا اسْمُهُ مُقْدَسٌ مُنَوَّرٌ مُرْفُوًا مَنْقُوسٌ فِي اللَّهِ وَالْقَلَمُ احمد المصطفی صلوات تکی تکی صلوات پڑھ دے پہ شل خیر محمد السلام و سلام و علی وزیر ہی و خلیفت ہی و ابن امہی علی ابن عبیتہ علی بمیر المومنین ناری حیدری یا علی مشکل کشا علی زینت المسجد و المنبر فاوت الہد والبادر والحنائل و بیرل علمیں عبیل حسلیں والحسین قدائی تا وسدیائی روپے ہوئے تا اللہ ہی جت لیتی ہے بشملہ کرا جیڑے اممت ڈوکھ لیتے آج جی کبارچ بیچائیں نیا دیے نئی بھل دا تیڑا بھج دے گھوڑے تلان ماؤس آئین دی پاریین نسلان کائیں دا مہو تاج نبڑا ہے جیڑے اممت ڈوکھ لیتے السلام و مولا سیدت جلیلت المخدومت المظلومت المحرومت علمی را سے ابھی آپ ممبر باپ دا ہے رو رو کے بھائی ڈا دے اٹھی سامب کچھاوے چاچا بھینی دے دینہ کر بھلا دی ٹھی ہے نا نو کر دی ستر سنائے سمجھائے بھائی جان بڑا ادھا بھالیاں ستران مسائب خیراتے تو ادھا بھائی بھائی نہیں سلامے صبح دی مجلس شروعے لاتواڑے اور بانی مجلس دی توفیقہ پہ چیز آفا فرماوے بھائی نایر تری ویس سال دا بڑھڑا کاربلا بارہ مربہ میل ریا ساتھ چاہے مجلس دے بھائی کے روان والے مومنو اتھا ہائی مقتل ہار بی بی آئیے کائی وارے دی کبرتے گئیے کائی بھیرا دی کبرتے گئیے کائی پوتر دی کبرتے گئیے تری ویس سال دا بڑھڑنا تردہ اتھا ہائے جیتھے علمالا چاچہ ستھو ہے پتہ ہے کیڑا مومنے جن دی ہائے نہ نکل سی چاچے دی کبرتے نیف کمزور شاہ جی بے گئیے آدھے چاچہ کبرتو بائی رہا میں بارہ بھلایا سنیاں آلیا کیڑیے تے رو رو کے بے داد اٹھی زامب کچاوے چاچہ بھیڑی دے تے میں دکھا گیا ہی جگار بزارے ہائی اتنی بھیڑ بزار دے ویچنان ٹور سنگ دے شتار سوارے اگلی گلے دی دکھئیے کمال شاہر ستر لکھئے بیرے شاہر شاہری رو رو کے بے داد اٹھا چاچہ کہے دے سوازے یہ رو دا کیوں یاد روانا تکے کرو سو بھیڑ دے ویچنٹورے شمرنے پیدل تے میں دے تھکیوں پردادارے رہی باگیا دی میں کمتنا نے دی میڈا وطان تے ونیار روپے ہو بعد ہی سمجھو میں آپ ہی پڑھنے بھائی یہ نتہ بانی دی احسیت چاہے بھائی زندگیوں میں پیار کر دیں محبت کر دیں تواری ہیں زندگیوں میں سال رہی امت دی مہمان یقیناً میرے زامنے تو سارے ارمانی بیٹھے ہیں یہ دھیر رو رہے ہیں اوکھا ملے رونا کے بھی آدھا سال امت دی مہمان رہی شاہ جی مہمان آوے نہ تو میزبان قدر کر دیں اے پہلے مہمان ہیں جو زخمی ہیں تو زخمی رہی ہیں تھکی ہوئی ہیں تو ستیاں کوئی نہیں جنہیں ہون تک کہاے نہیں نکلی اپنا شہر نائس قاتل شہر ایک سال بھی بھی رہی ایک دعا مگدر شاہ جی بھائی زندگی مومن نہیں گئے جھولیاں پھیلاو ہاتھ کھولو مالکہ ایک دفعی نہ لوگ انہو شام دکھا آمین اے لوگ نہیں ہیں میڑا گھن کے شام نین بہن آخی شام دی نگری یہی اسرار شاہ جی تو سا کہے ہو میں سونہیں پڑھنا لیا دیں مومن نعوہ کر کے آ دیں جو شام اچ میں پردے دارا دیں سرہ توں چادرہ لہاں دیتیا مولا شفاہ دے وے یقین کرو بہن آخی نگری یہ شام مصبت مولا دے مدائن بھائی آبے دا دن شام تکھا گئی ہے لی دیا دیاں دیاں میٹی ہیں تو بھائی کے رومن والے مومنوں شام میں چیڑا حوصلہ ہی بندے ہیں دا نہیں راندہ جدہ پردے دار اپنے گزردے پہ آنا تے کاف لے دے لوگ دیکھیں بندہ دے مرونیات فردہ دار بازار نگھے ناوہ تیری میری حقیقت کیا ہے جدہ نال ماہ بغیر بھلکے دے آئی کمر جکی رہی آئی ران آئی لبدا پتر ننائی بھران مخاطبو کیا دیئے قرآن فار میرے سر تیری دا کوئی نہیں بدماشاں دے بھیڑے کیا بات ہے تو بھرین سونی ہے نکل گئی میتیاں تے بھائی کہ رومان والے مومنوں قبرج پتہ لگنے غریب دی غربت رومان دا سواب کیا سال میں مان رہی بری سہنو جدہ شام انیوں بغیر کمبل دے بندے نہیں بہت سکتے ہیٹر جل دے پہ بندے بند کمری بغیر چادر کمبل دے نہیں بہت سکتے میں پشتا کہ جتنے ازادار سائی چاون کبیر والا کھانے وال ملتان تو جتنی آئے بیٹھے ہو جتہ بندے بغیر کمبل دے بند کمری چاہ نہیں بہت سکتے جڑی سال رہی ہے برکہ آئیس بولو میرے گلدہ جواب دے رہے ہیں آج بھی میرے آقا دے سلام فرمین سلام میرا پر دے دانتے جنہ دے چہرے ہیں دے رنگ بدل گئے ہیں موسم دے تغیر تبدل دی وجہ تو مٹی ہیں تے بے کرون والے لوگوں بین اسرت خان پتہ نہیں کہنا حوصلہ بی بی دا بھٹی سہب دے درجات بلند وہ فرمین زنجیر تھک گئے فردن فردن کنان دی ہائے نہیں نکلی وہ ٹسٹ مس نہیں تھے میری سین دے زیور سوکھے نائل لتے زنجیر تھک گئے نتھکیاں حلیدیاں بھییاں حالات کیا بنین دمشق دے چونکہ بری سین دا وازارت خطبہ کھا گئے ہی میں نائیہ خصدام ملون نے ہی ملون آکھے اگر میں ہوں دا کربلا میں سب تو پہلے بھین مرائیا چونکہ بھرا دے حوصل نو فکر نو زندہ کرن والی بھین ہے یزید ملون تو غلطی تھے بہت بڑی غلطی علی دے دی نو بازار لے کے دربار پھرا کے جتا خون حسین دے چینٹے نائن پہنچے اتھے بغیر چادر دے پہنچ گئی اور قاتل دے شائر حالات کیا ہیں ایسے حالات بن چکے ہیں جنہ اور تمہاری سائن کو پتھر مارے ہیں اور تجڑہ گھر بل دی ہیں دی بانا نالمتھ لہاب آنی ہیں شادی وارث پچھے نا تُسا کیوں رونی ہو آکھے نا تو کوئی شرم نہیں آیا تُسا آکھے باغی دی بھین باغی ہمیں دن دھڑ کر بلائے سر شام آئے جنہ را نائی لبدا جی کٹھے بھران وا دی قرآن پڑ میں کو لوگ را نائی پہ رہند دے وہ تا نمازی دی بھین آئی گھار دی سر بڑھائے عورت بولو مالک مارد نہیں گھار دا تو آری ساری ڈیوٹی رزق دا احتمام کرنا گھار دی مالک مستور او میٹی آتے بھائی رومن والے مومن کوشش کریں زندان دے در کوئی بچہ نم جو انہ دی تقریر دے خطبے کھا گئے زندان دے دروازے تے پارے ہونے مجبوری ہونے دی جو پیو پتر کٹھے بانے کیڑی مجبوری بولو زیور ہک کئی گلدو ہے ساری مٹی تے وینا پیو پتر اور اتنا پیار آئی جڑے دھی آلے بیٹھے ہو امام حسین علیہ آ رہی امام سجاد علیہ سلام آل عالم دین نہیں مجھ تہد دیوارہ زندان دیا سلاخ پکڑ کھڑ دیا ہی تے ویرسین دیکھے بھراد دیکھے دعا منگیا تے رت رکھو ایسی بچے آکھ کھڑو وینا تے جڑا گھر واپس ول دیا ماما پوچھے نا تُسا کیوں رنے آکھ نا تُسا آکھ آئی باغی آج بازار چو گزرے ہیں اصا دیکھے ہیں زندان اچھا زخمی قیدین اچھا انہ دا خون بند نہیں تھے چونکہ بہن دے کنہ دا خون آئی تا بند نہیں تھے علیہ دے سار دا خون بند نہیں تھے علماء پہ لکھ دن میں نا کھڑا دا امام سجاد دا خون پانچ خون انجڑ بند نہیں تھے بولو نبی دی دی پہلو دا خون بند نہیں تھے رومن والے مومن اے بچے جنہ گھر والدین ماما پچھے نا تُسا کیوں رون نی آکھر ناما تُسا آکھ آگی آخر مام دی مام تا بچے کچا کھڑی نا ہاں نال کنان علان ین کنان یونگ لی نب کھڑی نا تے اس آئین باد شادی دی دی دیکھ مخاطب تین سجاد مولا دے چونکہ گھاری چوڑی دا ودہ دا نا مخاطب ہو دے پچھے نا تو ادھ وطن کہ رہے میری سین جواب دے پچھ دی بھرات ہوئے جواب بھین دے پچھے نا تو ادھ وطن کہ رو کے اس آئین دی دیا کھا قدائی مدین دے وسط دے ہا سے اللہ جانے کہڑا مو میں ستر تے آئے نا نکل سی جوانی ہاتھ کھول لے زندگی ہاتھ کھول لے میں چار سترہ تو شاہ جی پچھے نا کہیں دے کھول پچھ دیا جواب بھین نے دیا ہون شاہ جی بھین تو پچھے نا بی بی سار جھکا کر سوال میرے مطلقہ نہیں اے میرے ویر دے مطلقہ پچھے نا بھرات کھول سید ہولے ہولے آکھے ہون ویلے پچھائے جدہ اے نہ کھڑی ہوئے کبرج پتہ لگنے غریب دی غربت رومان سبب کیا ہے اوکھا مال یقین کرو دنیا خارج کر دیئے کروڑا مسکرام انتے اے عربہ خارج کر دیئے قوم رومان انتے پچھے نا بھرا کھولو قدمت ملنے سید اکھے جدہ اے نہ کھڑی ہوئے اور تاکھے کوچھر سے بعد دمشق نیا اور تاکھ کھڑیا بیمار کو پچھنے بیمار دا فکر نہ کرو کوئی نہیں اور تاکھ بید دیکھ دین آؤ سوال کریے بھین شاید وطن لگی گئی ہو اس رو کیا کھیا جی وطن ونی دوست ونی اپردے دار آج زیور پوئی بیٹھی ہیں اور تاکھ سوال کر کیا بیمار رونے دا سیندہ نے بھین کین گئی سید آکھ مار گئی جی پتھر دا جی گئی اور تاکھ بھین مر لوگ مسافر مر منا دی ندا بے شک مسافر کبرستان دفن کر بھین تیری دنیا تو ٹوری اصد اعلان نہیں سنے سن ستر میرے امام آکھ گھر بنائے جی رات دے وقت وارس گھر ولن گنا دے کول پچھائے جد جمع پڑ کے ولے کوئی مسافر ہتھا تے گنڑی لئی کھڑا آئی سید دادہ گنڑی نائی میں بھین دے جنازہ چاہی کھڑا ایم لوگ اس دی ایم آفرین مرحبا مرحبا مہ حسین دی توری نسل نکہ دے یار مہ تاج نبڑے بسم اللہ کھڑا کمال گری دت وڑا رنگ جی جی جمانی مانے جی میں نو کر بسم اللہ کر توری ہاں اندی وجہ تجھو پڑن والے دی جاتے سادات مومنین جنہ اور تا ولیا بھائی نیر گھبرامن دی لوڑ نی اتھے سارے بھائن دی سی آتان دی تو آرے نال کوئی بھی نراز نہیں تھی دا تُسا پیار اتنا کر دے ہو ویر کر کر رومن والے لوگوں اور تا گھر ون کے دیوان نال مت تلا ایک تہی وجوہات جی جی جل سنی بھائی دی وادن اے جی مجلوم آئی جو جہند کفن تنائس ملے حتی آزاد ہوندے کیا بات تھے تو علی زندگی سبحان اللہ یہ دکھی پر ہوندے سلام تُسا لوگوں کو زکر زینت بنے بیٹھے بولو کوئی میرا زور تا نہیں نہ رو سک دے تو کیا میں کو نراز تھی منائی یا میں کیا ساری زندگی زیکری کرنے لیکن کمال تُسا پر ساری تے وین کر رومان والے مومنوں اور تجللے دیکھنا بھائی 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 تھا ہی اجا تمہیں کھڑا میرے بھائی پڑھنا ہے وہ بھائی 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 تھا ہی میں لاز سات زندگی ہونے تُسا پڑھنا تے میں اپنی مرزی تے آگی ہم تو میں ہی دو گھنٹے پڑھ ہی ساری بھائی میں گھل کھ کر سکتا میں مزمون چھڑی کھڑا میں دو گھنٹے ہی پڑھ سکتا لیکن مجبوری میں بھائی نال وعدہ کر کھڑا بھائی نسرت نال جم جل دی جنگی انہ مسائب یہ پہلے آگے کرو میں دو گھنٹے یہ سترہ پڑی رکھا ہیں نہ نبانی ہٹکنے نہ تسرہ لوگ ہٹکنے میں مدینے تک لگا بنیا تو اڈھائی گھنٹے مجمون میں چکے ساری گل پیو دی گوت بے کڑڑی سکھین نا اس سکے اور مزاج دی جا کر رکھنی بولو چونکہ وارش ہونے مالک ہونے دیکھ کر دی چھو اسلام ضروری ہے اسلام وستے میں سترہ کی سنو سو ذکر ہو سی قرآن دی قسم میں بند کبر چو ستے جن دا نام آج جی آوے ترہی یا مجلس بانو میں نہیں کی خیال ہونے دے ڈا چپڑھیں تے قرآن دی قسم میں ایک ذا کر دی برابری نہیں کر سکتے قرآن دی قسم میں بڑے بڑے لوگ ہیں سترہ آج پہاڑ تو وزنین بھائی نصر تبار تُسا رونے پہ بھٹی صاحب دی ستر نہیں آکھی زنجیر تھک گئے نت تھکیں آلی دیاں دیاں بولو پس ویڑ شروع کرن والا حالان تیسے بن گئے ایک تا ریاستہ چلوگا احتجاج شروع کر رہتے انہاں کھے پتہ کرو محمد دیاں دیاں کتھے کہے دل شروع میں سبب پہ پردن رہائی داں محمد دیاں دیاں کتھا کائن لوگاں فردن فردن زندان لٹھے بازار لٹھے دربار لٹھے کناک سفرچ مقدین اچھا جڑے حیران ہو کہ میری نوکر دی ستر سنی ہوئے اللہ تو نو لائے بن لبنان دو بیویاں ستیوں بیروت دو بیویاں ستییں ایک حسین بات شادی دیئے ایک امیر المومنین دیئے ایک دا نام میں نام گھر چاہن ہونا چونکہ شیعہ دے اکثریت نو پتہ کوئی نہیں انہ بیویاں دے نام دے جڈا گئے ہیں تو ساری اکھاں کھلیاں اسہ ہون مان کے ڈٹھے یعنی وی سال دی زاکری دے تجربت اہونس دفعہ وائن ڈٹھے چار جنوریہ ہی جہ دو بیویاں دیئے مزار ایک خولہ بنت الحسین دو جی صفیہ بنت امیر المومنین میں پوچھے ہی تھا کی میں دفعہ نے نظردار رو کیا کہتا کہ جنہ شام پہ ہم جنین اٹھائیں دفعہ کی تین تے رو کے آدھا کھڑائی کفن دی امید نہ رکھائے اگے دھیر بے کفن سمہائی آنا الحمدللہ مالک جزائے خیر دے بسم اللہ کھر جی میں نوکر اگے دھیر میں بے کفن سمہائی آنا بس ختم توری توجہ کرام نہیں آئی تے وینڈ پڑھنا چاہنا ہمی چونکہ ایرے سنن والے لوگ ہیں تے میں سکوت میں آپ سوچیں درے جو ایسے ازاد آر تے پھر سکوت کیوں مٹی ہیں تے رومن والے مومن چانا جو آخر تک رمز سطر پڑھا تے ہر مومن دی اکھ وس پو لوگ پہنچ تے نو کھا گیا لی دی دی د خطبہ تیری دوسر ریاست حکومت آئی او منوا گئی او منوا گئی مویل بند کرو جنگی ہوئی او منوا گئی میں نماز دی بہن سر چاہے شرام دی نشج بیٹھائی یہ نو قتل حسین کھا گیا یہ کتا پریشان راند میرے شیعہ سنی واجب لی ترام یزید کوشش کیتی مہار صاحب قتل حسین میرے سار تناو عبید اللہ بن زیاد مرائے قدیہ دا باغی قدیہ کھن لو کیوں حسین مرائی نبی دا پتر نماز نا پڑ دا یہ چھپا مر دی کوشش کریں آئی آج مرمان صبح لوگ دروازے کھل سن زندان دے لوگ زندان داخل تھی زندان دیکھ سن محمد دی زندان چھوڑ لے قیدہ نال کھڑائی قیدی دروازے تے کھڑان والا زندان پہردار آئی ایسا کھڑ چھوڑ لے ایسا کھڑ اپنی کرو بے شک لیکن ایسا حسلہ سال تا ہو گیا میں کو پا رہے دین دے اوف نینے کیتی زنجیر تھک گئے نور نہیں تھکی چوویٹھی چوبارا بات چگئی نام نینے چاہے کیا کرا مروان بین اکم رام ادھر اٹھا کوئی رسول دی زیارت نہیں رسول مجبور نہیں چاچا جی رسول مجبور نہیں دھی رسول زیارت کرا ہے یزید بندی کوئی نہ جو رسول زیارت کرا ہے وجہ کیا آئی شہر قلعہ نمائن اسے لوگ بہر پہنچ چکے ہیں ایسا کے ہون کیا کر انہا تھے قیدہ چھوڑ دیں ایسا کے نام انہیں ایسا کے قتل کرا دیں قتل اگر میں ہسائن دا قتل کھا تے او نہ گئی تا وط کے کر سے لوگ انہوں زندان دکھائیں خالی ہیں لوگ سمجھ سن سفر مر گئی ہیں اس کتے شراب پیتی ہو یہ دوسر شفائی بھیجے سے آدھے بنیو بیمار نو ساڈا زندان لے درماز تے شفائی سائی چامر لے کڑی آہ لائے لے کڑی لال کڑی جو لگی ہیں سار جا کیا دائے شرم نی آن دی میرے نا چاہے آہ میرے تھکیوں پردادار جگہ نہیں الحمدللہ مالک جزا خیر دی کوشش کریں یہ سینہ نہ نکھی تم آتم دی تیار کریں سیدہ دین سدی میرے پردان آر جا گئے اندرو ویڑ آئے زندان لبائے کے روک یا دی گھبرا نہیں میں کوئی ستی بی بی آن یہ جنان دی کرب لائ لٹی آن میں بچا دی ودی آن جو سائل دی نزل بچا نہیں 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 تھا کہ نہیں میں بی بی دی غربت کھڑا پڑ دا بسم اللہ کنا جنگی یون چار وین کر نم رو پہ اس لف زائی کار چھوڑی ما سائل دی نس لن کہیں دا ما تا جن مڑا اندروں مین آیا دی کربلا دے بعد میں ستی کوئن یہ لفظ میں کل شاہ کوٹا کھن ایک مومن اٹھی گڑا دے لکا نہیں میں آن کہ کربلا تو بعد صرف اپنی مرزی نال نہیں ستی میں نم آفی دے سو سائد دا دی غربت دی قسم میں دے لفظ نہیں کالم دین سید لفظ مال زندگی دراز کرے گجرات میرے تو پہلے اوپر دے پہل بی بیا دی کربلا تو لے کہ شام تاہی میں ستی کوئن کیوں نہ ستی بی بیا دیا اکبر دے قاتل میں پھولا نال جگہ دی نہیں تھاگ گئے ہو تھاگ گئے ہو بسم اللہ کا نام بی میرا پتر بی پچھا بی دے گئی رات من دوں پچھا نے بی مار آدھے کیوں آئے آدھے نام نائی آدھے تنو یزید بھولائے سید آدھے تو ٹور میں سنگتی جگہ نا کرو سوال کیڑ سنگتی جگہ میرے امام پائنس سال چٹے والا پتر جگہ موڈ نائی حل آئے میرے امام پتر دے موڈ دے موڈ رکھائے گلابی اتر دے کتر ڈر ٹھے محمد باک کرا کھو لیے باب دے گال اچ بھائی باک یاد رو دے کیوں ہے بھائین بھائین کڑی یاد 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 زی پیود کفل یاد اے سیاد دے روا نہیں پیشی تے بن بسم اللہ کنان جد پیشی دن آئے آدھ باب ایسے لے پیشی باب رات دھم گئی باب ہر کائن دیا پیشی دل لوں دیا ساری آد رات نو کیوں ہے فرمائے بچڑا دل لوں لاد دیا دی دل لاد وط لاب رو آز دا شاہ آمد کائن دیا بھلو وی جڑ رو پیو آخری دو وی بیمار پودر نو جگائے ٹورن لگائے اندروں علی دی دی دو وی بی 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 دی کل یا کی دی پی وی دی آد ی ماندر دار پی شی بی بی دی میرے لی آنیا مجھ تھک پہ آج کلے پہ گھن دی آد نام مجبوری بی بی دی کیڑی مجبوری آواز آئیے مجھتا دیر دیر یدید کھڑا ہے رو کیا دی دروازے تی آمد کن مو چم بی مار دے خوش کو ہونٹ دے بو سرے کیا دی گھب رہا دا کیوں ہے میں کوئی پہلی دفعہ کھڑ نہ آئیے در بار جتھا میں نو نو گھنٹے کھڑی رہی سبحان اللہ سبحان اللہ جتھا میں جتھا نو نو گھنٹے کھڑی رہی سجاد کلے نم جان دی آخری وین یہ لفظ پانج رو بی اللہ باو خادم حسین شاہ دی بیٹی دی مجلس علی حسین شاہ کو لوں بین سلط باس میں پانج لفظ رکھے انہ ستنہ تنم بار چھوڑ دیتا غیرت مند بی بی دی جرہ سنے بی بی یا دی امم فضا کل ہن ون یا لیسا میں تیرے نال بن امم فضا تون اٹر میں تیرے نال سج فضا سین خب آلی سین چھوڑ کر کے بی ٹھوڑ ستر پہ آلی سج جد اندر بارچ داخل تھے تخت بیٹو یا کتا شراب پھیک جام رکھی اس پہلی رات ست نہیں لاند آئے تاج لہا کے سج قدمت رکھ اس آدھ سج آدھ وطن ٹرون نال من چھوٹی جائی غلطی معاف کر دے پہلی خون دی اُلٹی آئی آدھ شرم نی آدھ دی میڈا ماد برو کا معمول آئی جائی دی ماد جلاز آدھ رات دلے اُرپے آئے تیرے شائر اچ بلائر چاہ درد جوانی یہ ماد گندگی ہونے جی جی میں نو دی نگال سمجھی شاج نگال نکلی آدھ مینو معمول جائی غلطی معاف کر دے جی 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 میں نو کر سونیاں بھائیں کھڑیاں کر کے پہ رون دے ہو میرے امام نو آکھا جی میں نو کر ہر ازاد آر دنو کر بیٹھے سارے ازاد آرے لیکن کئی شرم کر کے بیٹھے رون تو تو آج دے آفت ایمان آخری ستر پیاد خون دی الٹی آئی بی بی سہار آدھ سجاد وطن ٹوروان کیڑ وطن مدینہ سیاد آدھ نان نجاب ٹوروان آدھ اوڈا دے دے شہر سجاد کربلا باب دی نگری تیدا کیڑا وطن روک یاد میڈا وطن جتھا راش دھیر ہوئے ٹوران دہ رہا نلپ کوئے ویلے مو ویلے اوش بازار کوئے ویلے اوش بازار بی بی دی جورہ سونے نیاز حسین تخت بانا لیا کہ سجاد سدوائم وطن ٹورمن سیادہ دے فیصلہ میڈی ماد آدھ ونینا پوسی آدھ سجاد ونینا پوسی سیادہ دے نوان نوان این کلام دا رخ بدلے تلوار دے دست چاہت پائیس آدھ سجاد شام دبیش دے بارو لوگ پہنچ چکے لوگ سبہ لے زندان دیکھنے لوگ دیکھنے تیری امم کہیں دے اگے تیری ماں دے خطبے میری حکومت مقاگ سجاد وطن ٹوروان ونینا پوسی سیادہ دے نوان یا کے کرے سیں ایک کتے لے جا بدل آیا دے ناغیوں میں قتل کرا دے سا سائی چاوان آلے آگے پوتر دی کان پچھے کھڑی آئی ہون چوب کر کے پوتر دی بہان آب کے پچھا ہٹا آئی سو پیو دے لے جا چھ بول کہ آد یہ بیوار سنا سمیں جگے چُپائے ماج پھر دیا کہ سمجھے میں باغی دی بھائی میں نماز دی بھائی آج ڈشی ویل میں باغی دی بھین تنا آب 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 اب آپ کے سامنے تک عباس قیامت خطاب فرما رہے تھے اور اب آپ کے سامنے نصر عباس چین خطاب فرمائیں گے محمد حضرات تمام ذاقین حضرات تشریف فرما ہیں وہ مشہور ماتمی سنگت مانی نوع خان پالٹی ملتان سے تشریف لارہی ہے جو بعد میں ماتمداری اور ازاداری کریں گے ابھی میرے محترم بھائی نصرت عباس چاندیو صاحب خطاب فرما رہے ہیں اس کے بعد میرے بہت ہی عزت ماب بھائی جو ہر مجلس پر میرے اس مجلس کے بانی ہے پی سید مشتاق حسین صاحب آج وہ چونکہ انگلینڈ میں تھے اس مجلس پہ وہ نہیں آسکے انہوں نے اپنے بہت بہترین اور خوبصورت شاگرد بھائی مظہر عباس جعفری آف اٹک کو بھیجا ہوا ہے انہیں خود اعلان کیا تھا کہ میں ان کو بھیجوں گا جو میری جگہ پہ دعا بھی کریں گے اور پڑھیں گے وہ خطاب کریں گے ان کے بعد عالم عباس بٹی امیر حسین جعفری عمران حضر قازمی اور پھائی علی رضا کھوکر آفستر گودہ تشریف فرمائیں یہ سارے حضرات اور وہ خطاب فرمائیں آخر میں شبیہ جھولہ تھوڑے اور حسین دیمان پیار لگ دیر مومن جتنے مومن بیٹھے ہو غریب سیدہ دمی نال دا یا منبر دا بیٹھا کسی کو نیاز نہیں لئی ڈاکٹر صاحب دی نیر دی مولا پوڑی ویچھائی قبول کرے پاک حسین تنو رنگ لے میں غریب سیدہ پاند کوڑ کدھا نہیں مارے بارہ بندہ تگاری نہیں چاہ سکتا کوئی اگر سیدہ خمس دے سید پن نیر کوئی ادا میں امام برگ بڑو دا پیاں کوئی ادا میں میری دی بھی مارے کوئی ادا میرا پیو بھی مارے روٹی واسط لے رگ پاک جو لنگر رہنا چلو مالا پین در پاند نیاد کرتے کوئی دا میں نیر لئے انتا بسم اللہ الرحمن رحمن سلی اللہ محمد محمد وعدل فرد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب حسین علیہ صلات و السلام بے حق حسین علیہ صلات و السلام عش حسین علیہ صلات و السلام بے ظہور حج قائم علیہ صلات الہی ذکر قبول فرما کوشش کر اس آمین سارے آکھو بانیان دی محنت قبول فرما جمع حضرین دا ٹھر آیا قبول فرما شاڑی نوکری قبول فرما شاڑی وارش تجل دی ظہور فرما اس قابل بنا امام دی زیارت تو مشرف ہو سک بانیان مجالس دی مرحومین دی درجات ملند فرما چھوڑا دی عظمت دواستہی کوئی ازادار بیمار تصیحت اطاف فرما میرے مالک گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہے سارے خالی ہر تیری بارگاہ چون خالی نلٹ سارے دعائین شرف قبول اطاف فرما اللہ 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 محمد آل محمد وآج الفرج محمد دوائی دی قبول یت وست مل کے سلوات بلند آواز نال ایسی سلوات پڑو جمیں چوڑ دی عظمت بلند ہے بلند سلوات پڑو اللہ محمد نارے تکبیل اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی 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 حسینیت سب حسینیت زندباد یزیدیت مردباد بیمی دے دشمن تلانت بے شمار سلوات و محمد و آل محمد اللہ بس کوئی زیادہ زیادہ دیل تو علی سمہ خراشی نہیں کافی وقت ہو دی ہے ذکر پاک شروع ہے میری دعا مالک تولہ قبول فرمو اللہ چی بیٹھیں تفواتی غیر حاضر باہیں تا تڑی آمن دا میرا خیال فیدہ کوئی نہیں جنت پہ وڈین دی ہے جنت چی بیٹھیں جنت دسری دار باہیں میں تا قبر حسین تے کھڑا میں تا مطمئن ذاکھر دھیر سارا مطمئن نہیں نہیں یہ منت ترلہ نہیں ہوں دا جو تُس سارے یا علیہ کو میں پڑن واسطے آیا میں لڑن واسطے نہیں آیا میں اپنی ڈیوٹی واسطے آیا میں قبر حسین تے کھڑا تے کھڑ کے میں آدھر آنا ہر بندہ یا علی نہیں آدھا وہ دی وجہ اے جو ہر بندے دے مقدر اچھ علی ہے نہیں جیدہ دل آکھے یا علی آکھے کوئی کیڑی منت تہتا بولنا اتنا کافی کوشش کی تھی کر یار بندے یا فیشن بنائے یہ فیشن نہیں اتتے دے میڈے نال نہیں این ذکر دا محافظ میڈا اللہ پتہ نہیں بندے اپنی ذات وست کیا کیا کی تے مر نئی تے چوڑا دی عدالت چون نہیں کبر کرسی میں مرشد علی دی لگنی متھ علی دی لگنی کردار احساب نا کے من کبر دی پہلی رات جدہ وارش دی متھ لگ کائنات دا امیر امام تک واکھ زندہ رہو چاہی دا کوئی جبر نہیں کس دو سترہ میں جناب دے گوش گزار کر دا او دے فراؤن بیٹھا حد جو میں خدا آسیہ حدی اکل دا علاج خدا واحد لا شریک بے مثل ہے اندھی مثال کوئی نہیں خدا ہکے تو آدھ جو میں خدا ہاں اس اکھے میں خدا ہاں اس اکھے تو تو نہیں ہوا کہ میں کیوں نہ ہر کوئی تو میں خدا من دے تو کیوں نہیں من دی تو بولے تباہ میں نہ بولے تیرے بولن نال فرق نہیں تیرے جگری چو نکلی دعا او بڑا اثر کریں دی میں کو ممبر دی ازمتی کا سمیں سر بلند کر کے بیٹھ یا دی جن ہاں من ہے او کوئی تو میں دو دیکھیں اس اکھے تو کیوں نہیں منے نہیں اس اکھے میں کی میں منہ جلے خدا ہے ہک میروں ریکھ بھائی میں تیرے واسط پڑھ دکھ اس کے کیوں اس کے ہک شرط ہے ایک سوال ہے وہ پورا چکر میں خدا منے حاضر بندے واسطے سطر غیر حاضر واسطے سطر ہی نہیں بے شک کند کر با اس کے اکھے ایک سوال سوال پورا چکر میں خدا منے دیا زمین کا بکر زمین زمین اس کے سوال کہڑے اس کے سوال ہے تو آدھیں جو میں خدا ہاں اتھائی میرے سامنے بے زندہ مچھلی پیدا کر میں خدا منے دیا کیا زندہ سوچ چھ پیگی ہے بے پیدا کرنا تہے اللہ تہ کم جاندہ تہا منصف تہا جو واحد لا شریک بے مثلے وہاں کہے زندہ مچھلی اسے کہا وہاں کہے تہے کوئی محلت پتہ نہیں کتنے بندے حاضر ہیں کتنے غیر حاضر ہیں کتنا سر دے اتھو میری بات گزر سی جال آکھ اس نہ کوئی محلت ہے سر بلند کر کے بیٹھ یاد یہ خدا ہی محلت منگ دے بارگاہ ہے ایز دی چلتا جا بیٹھ کر دے تی آدھ بیٹھ ہے توں واحد دے لا شریک بے مثل تیری مثال کوئی نہیں تیرا شریک کوئی نہیں عورت مطالبہ کی تے زندہ مچھ لی دا آج پیدا نہ تھے تے شرمند تھی سان تے مہربانی فرما تے قدم فرما ذات وحدت دی آواز جبریل دیر نہ کر دریا دجل جو زندہ مچھلی پکڑ فران دے ہاتھ تے را کر مالک تھوڑا دشمن دعوی خدای تھوڑا دشمن ذات وحدت دی آواز آئی میں جان نہ میرا دشمن ذرا نگاہ تکر منگدہ کہیں دے تو بیٹھے بیٹھے ہو جہے مطالبہ کیتے ہیں ایمان رکھ دیئے یقین محکم رکھ دیئے آج مچھلی اندھے ہاتھ لگی گئی آسیہ دی بکیہ زندگی بڑی عوکی تھی ویسے بول تے بھا میں نہ بول فرق نہیں میں نوکری وست آیا تے پیش کھڑا کرینا ذات وحدت آواز آئی مچھلی بھیج آسیہ دی زندگی جانے میں اللہ جانا بات ختم اس تا قدم قدم مالک محافظت فرمائے میرے بھائی دی مالک زندگی دراز فرمائے نسلہ آباد رکھ سب شبیر دا مد افضل ایک سطر میں آکھنا چاہنا ہر چہرے تے میری نگو او مچھلی آئی مچھلی چاہ کے آسیہ دے سامنے آ بیٹھے تیادہ بیٹھے تیرا سوال اےہے زندہ مچھلی ہون من جو میں خدا ایمیں تھوڑا جتنا لحظہ میرے دیکھیں تو میں نتیجہ دے ہوں جلے آکھنے ہون من جو میں خدا ہاں تیرا سوال پورا اےہے زندہ مچھلی سجے کھبے دیکھانا لے میری بات نہیں سر بلند کر کے دیئے تائیں پیدا کی تیئے میں کی تی وطہ کیسے تائیں کی تی ہو سکے میں کی وہاں کے سنن دی کھڑی ہے منگدہ کہتے تو بیٹھا ہوئے وہاں کے خدا میں ہاں منگدہ کہتے بیٹھا ہے میں پیدا کی دی تیرا سوال پورا تھی گے ہون من جو میں خدا ہاں میں کممبر دی قسم باطل دے سامنے کل میں ہاں کھڑا بڑی بات سر بلند کر دی بس منے دیا زندہ مچھلی بھی آگئی سوال بھی پورا ایک گلدہ جواب دے خدا منہ میں تیرے کل پچھ دیا تائیں جو پیدا کی تی نکھیڑا تکر نارے جمادہ کھڑا ہی پتہ نہیں خاموشی اختیار وہاں کے چپ کیوں ہیں وہاں کے پہلے سوال ہائی جو مچھلی پیدا ہون سوال جو نر جمادہ وہاں کہتے منہ جو واحد اٹھارہ ہزار جنس دا مالک ہر جنس ہی جان دے نر کتنے مادہ کتنے تائیں ہکہ پیدا کیتی تیکو اون دا پتہ کون اکل دا علاج فیران کون اللہ دا دشمن دشمن جو منگے وہ ایڈا وڈا کریم جو خالی نہیں والے دا وڈا کوشش کر منگ تا بان منگ والا بان وڈا بلو اللہ بلو کیڑا جنہ مقدر بنائے جو اللہ سب کو کیسے حادی عطا کی رہ کیسے رہبر رہبر کیسے زندگی کیسی گزار نہیں چاہیے نیتی ہوئی نمازے تا پتھر دا کلیجا نہیں خدا گواہ اکبر کو برچی لگی تا اجازت منگی حسن دا یتیم جین دا ہاتھ گھوڑے بھج گئے اجازت منگی تشبیرہ کھے تو میری فوج دا جرنیلیں ہوئے شیعہ تے بیٹھے مجلس جھوئے بندہ ہے نہ کرے سار تو امامہ لہا کے شبیر دے قدمہ چرا کے رون دے بیٹھے تے آدھے کنگے یہ فوج دے دا میں جرنیل رہا میرے امن دے پلے ہوئے جوان مری گئے نہ میڈا اصولے نہ میڈا کارت شاباش الحمدللہ جوانی سلامت رہوے ہیں سلامیں قبول ہوئے ہیں نہ سلامتانیاں عباد ہوئے اتنا چہمہ ہے دو چار ازادہ رل کے ہے کرنچا آمن دا مقصد پورا ہو گیا میں صدق تھی منگداریہا ملینا نو مرتبہ چاچے دے خیمچ آئی مظلوم دی زخمی کرنا والی دی ضروری نہیں جو ہر بندہ ہائے کرے ممبر دی عظمت دی قسمیں ہنج فیشن نہیں یہ ڈکھے اے رووے تاکھ وس دیئے اے دی سوکھی نہیں جہاں دی قیمت جنت ہے وہ اے دی سوکھی ہے بولو جہاں اکتل محمد دی دھیدہ رمال آنے وہ سوکھی ہے درجات بلندوں میں حافظ محمد علی خان بلو چھو دے وہ پڑھ دے رہاں دے ہیں ہاں چھتا کب آرچ لگ سی جو کتنی قیمت تھی مر جاں ہاں سترہ نہ پڑھا قائنات قربان کر دے وہاں جلے نامین دفاعی ہے نا تے چاچے دوری ٹھس ہیں چاچا میڈا اسگر مرنا لے شدت پیاس موٹھ لیں دے تا بند نہیں کر سکتا پانے گھننا ٹھڑا سابر کیا دے تیرا بابا اجازت نہیں دے دا نیدر نہ کر میں جلدیاں اجازت گھن دے دیا کتنی جلدی کھڑا کرے نا چاچے کناہ لاکھے بابے کول آئی شبیر رٹھا دھی کو ہاں نہ لیا تے ایمہ ہاں نہ لاکھے نا تے دھی آکھے جو میرے چاچے نہ بھیجو دھی دا سارچون کے غریب آدھا کھڑے بھیرا پیارے ہونے نا مرضیت ہے لی یا آدھی ہاں بابا غریب آدھا پینگے آلے جا جوانی چڑھ دے بابا بھیرا پیارے ہونے غریب آدھے سوچ کے طور مطاپنے نبچیت مہدے مرابہ ہوئے شابات الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ تھاڑی نسل آباد ہوئے تھاڑی وین قبول ہوئے جنت البقی والی بی بی تھاڑی تے راضی رہے آہ بابا بھیڑو پانے گینا ہوئے شبیر لٹھے غازی تیری اجازت میرے کو نہیں تیری اجازت ہے میری بہن آلیہ کو اوہ جہاں تیری زمانت چاہی ہائی جہاں جہاں زامن پہی ہائی آیا آلیہ دے دردے غازی منگی اجازت تھڑا سابرے اکبر دے پالن والی ما امیر ہو سی اور بندہ جڑہ ہے نکریسی تیڑا سابر کہ دے اما فضہ ہر خیمے چیلان کر ہر پردہ دار کو ان کے آگ خالی والی ما دی دھی پہ یا دیئے میں کو خالی نہ ملائے آج جائیں میں کو اجڑتا دیکھنے نا اوہ میرے خیمے چاہوے میرے عباس پہی اٹردے اے اے وہوہ الحمدللہ زندگی ہوگئے سبحان اللہ جائیں جائیں میں نو اجڑتا دیکھنے میرے خیمے چاہوے میرے عباس پہی اٹردے اے اے تبرکہ اے اعلان کرن دی دے رہائی ساری تفصیل نہ پڑھ دا ساریاں پردہ دار بی بیاں بہلیاں ٹھوڑیاں قریب آئیوں علی دی دی ہکہ گل کیتی چادراندے دامن ودھاؤ چادراندے لڑ ودھے چوٹ پردہ دار دا ہکو وین آیا وہ امام ان علی ہر پردہ دار رکھے واہ ہجاب آئیوں آئیوں ساری کائنات قربان کنا عباس جی مرشد آقا زادی غازی گھوڑا ایتھا ہی خیم منگا ایتھا ہی میرے سامنے سوار تھی ٹھاڈے ٹھوڑ مجندے بعد میں زیور پاک شام مجندے میں بڑے بڑے سوار دیکھ سوں میں ہی شام تکا دیو ایسا میرے بھرائی گھوڑا تھی چڑھ دے ہیں ایڈا ایڈا مظلوم جنہ دے گھوڑے دی واد پکڑا نالا کوئی نہیں آپ پکڑی تیاری غازی دی سوکھی نہیں ہائے کرتے بھاوے نہ کر مجلس میں پڑی کھڑوتا ایچار مومن ہنجو آگئی خدا گواہ میں کریں کوشش نہیں کیتی جو ذکری نمبر لگے قبر تے خط رکھ گھوڑا مگیز مظلوم دی مشک تے علم گھی نہیں ابباس دکات بلندے تاریخ دی معصوم دکات چھوٹے میں دو ریکھ چاہا سچیں دی کھڑی جو مشک کی میں پواما اتنا دھک گئی ابباس معصوم دے قدم ہیں ابباس دے ہاتھ ہیں تے نادہ کھڑے مشک فواش حال اصل بچ فر شاب الحمدللہ جنگی ہتھیار چائز سارے ہتھیار چائز سارے ہتھیار چاہ کے نا ابباس اپنے بازوان دو دہ دکھ جگر سبھالے میں سترہ ان اپنے بازوان دو دکھ کے تھڑا سا بھر کے آدھ کھڑے ہون پچسان جو کہندے خیم پٹین دے ہون پچسان جو کہند پانی بند کرین دے ہائے کر تے بھاو نا کر کربلا غریب دی دھار نکلی آدھ ہائے غریبی شبیر قریب آکے آدھ کھڑے عباس کتنے ہتھیار چاہے نہیں شاباش الحمدللہ زندگی ہوئے بھائی وین قبول ہوئے سبحان اللہ کتنے ہتھیار چاہے نہیں مولا جیڑے جنگی جوان دے ہون درجات پلند وین میرے ڈادا استاد خان غلام عباس خان شبیر آکے عباس سارے مہکوڑے اے نیزہ گئے مرضی نا جلے آکھ اسے نیزہ گھن شبیر دیتا نیزہ مٹی تے جھنی علی دی تے ماتم کر دی شبیر بیگانی مات سمجھ میرے عباس دو دے نو لک دے خک نیز دے دے کین دی طاقت سبحان اللہ رو 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 کے پیادی پابند کر کے نمرا زندگی ہوئے بھئے نسلا باد ہونی خدا سبحان اللہ بیگانی مات سمجھ نو لک دے ایک نیزہ کربلا دا غریب دے ضرورت جو گل لڑے تیرے مزاج دی ستر وین دے قریب آما خدا گواہ نسلا آباد ونی میرے رکھیں قیام مد شبیر دے غازی تیر گھن نیز گھن تلوار گھن سارے ہتھیار سارے گھن ون اے حت بد کھڑا شبیر دے سانگ تر مہمان حاضر ہو کے مسائح بچ مہتھا کر کربلا دا غریب رون دے کھڑے آدھ کھڑے عباز ایک منت لا یہو نہیں دھتھائی مولا دھتھا مین شیئے مر ویسے کربلا دا غریب آدھ لہ ون ن ن تو ہو سے ن م ہو سا م دے کس ون دے بعد ان زیور پا کے شام ون جتنا تا کربلا چ لڑن بدلے میڈیا بھینی ون ضرورت جو الحمدللہ ضرورت جو گل سبحان اللہ کیا کہنے نسلہ بادوں تین نیزہ مرنے یہ نیزہ مرے سین تین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوئے بس پڑی کھڑا خدا گواہ نیزہ ضرورت جو گل لڑے جتنا لڑنے بدلے میڈیاں بھینی مشک چائی علم گوڑت سوار شبیر اکھ ٹرون اے لمبی تفصیل دریات آیا مشک بھری مونڈج پائی میٹنگ کیتی پانی گیا جنگ مکو ایسی کتنی جلدی کر گیاں ایک بغیر اتوار کیتے جو سج باز کلم آکھ سواج ما سو ما دی بیوار میں ننے خون اتھا گھروائیں دی تھا فوج زیادہ ہو میڈے بازو کلم ہو گئے میں اکھا لہنے اگر اکبر دی موت کھا گئی جیندہ رحم خون خون آکھا بازو ہر کوئی مریندہ بد ہے تکلہ پی مریند نسلا باد امنی خدا گوا شبیر دی کمر تہا تھا چھڑا ساب رس دی دا کھڑے مظلوم تی آدھا کھڑے صدق و جہاں اوکھا و دا لہنے کیا کیس میں تیرے واسطے کھڑا پڑھ دا خدا گوا ہے کیا کے مظلوم اوکھا و دا اے ہر کے سنیئے بنیے مجلس نسلا آباد ہونی سلسلہ آزاد آری دا نسلا تک جاری رہوی سترہ حرکیں سنیئے جی میں دھی سنیئے نا ای میں کئی نہیں سنیئے او باہلی ٹوری پیو دے سامنے آ کھڑی تے ہاتھ بن کیا دے بابا کون اوکھا و دا لہنگ کربلا غریب کھڑا دے تھوڑے پردے بڑا بڑا تھوڑے پانی بڑا ہاتھ بن کیا دے منت لا ہیک دفعہ چاچہ دکھا مرضی تے دی زندگی ہیک دفعہ چاچہ غریب دی آواز دی جی حالت تیچے برداج نہ کرے سن تھڑا سابر کہہ دی تے سابر دی دی میں سبر شبیر آدھے پرے نکھڑ وط نیڑے دھی قریب آئی مظلوم دھی کو چاہے انہوں لفظ واسطے میں محنت کرے بزرگ گندی کلم دا لکھو یا شبیر نے دھی کو ان حت ہاتھ چاہے تے پئی نگاہ بازو کلم ان ہر کوئی مرین دے کلم مرین دے درجات بلند ہوئے آگا نسیم صاحب دے انہ سترہ پڑی ہیں مجلس مک گئی انہ دے روح کو سوا ملے جو سترہ انہ دی انہ فرمایا چھیکڑی مرتبہ دھی چاچے کو ڈٹھے چاچے دھی کو ڈٹھے نیندر نہ کر ستر سنو ماتم کر کے انہ فرمایا نوات چاچے ڈٹھے نوات دھی ڈٹھے انہ فرمایا دریات نو اللہ زیور پا کے شام ٹھوڑ گئی شاب آش الحمدللہ زندگی اندر آدھو شلوین قبول نسل آباد رنی دلے چاچے دی آلت دی تی پیون دی حت تی تڑ پی تڑ تڑ کیا دی بابا میرا مرد تمر اپنے کساد زندگی ہوئے شبیر دی آز آن دی آکھا جوائم سوچ کے چور مطا اپنا بچی میں دی مرا ہوئے اللہ گواہ کوئی دا دکھا جی آن کی تائیں غریب دی دھار نکل گئی رنی دی آد بابا میں اجازت لیو میں چاچے نال کوئی ماری کیا کھنا جانی سیئے تے بھائیں سنی غسائن دی دی دویں سنے اللہ گواہ ایوے چاچے دو بھائیں ود آئیں رو رو کے پیادی ایک واری خیم آ چاچا ایک واری خیم آ چاچا زندگی ہوئے جے کو شرم آدھے او بندہ نلوئے جے دا سینہ دکھدائیو ماتم نہ کرے چار سال دی خسائن دی تھا نہیں ذہن کربلا گھر چاچے دو رو کے بھائی دی ایک واری خیم آئیں اللہ گرائیں سننے تا میرے رو کے ہاتھ کھولیں ماتم کر کے چاچے دو رو رو کے پیادی ساد کوئی نہیں باج خدا آئے نہیں نہیں ہر بندہ نہیں مقدر والا بندہ ہے کریں دے میں وین اوپن جنا مہر لگی ہوئی اللہ گو ایک قیام دو حسین دی چار سال دی وین کی دی مات وین نمبر دی علمہ دی قسام غریب دی رون رون دہ ری پوس گئی ایوے چوچے دے پاس رٹھے میرے رکھیں وین کر کے پیادی پانی نہیں دے کاؤ ہو جان ہے پانی نہیں دے دے تا ہو جان اس من رب دی رضا وہ وہ نہیں نہیں سارے بسم اللہ زندگی ہوئے بہ کے جوان ہوئی میں اگلا وین پر گھنا نسل آباد ہو نہیں ہر بندے دا چہرہ کھڑا دے دا ان قیام تا میرے ریکھیں بائی جان مر جا مہا تم مر دی علمہ دی قسام خسین دی دی دو وین مقدر والے بندے کو دعوت بیا دی نا دو جا وین کی تا اللہ گو آئے شہید آنی اللہ جان تا دے بھگئی رون تے دے مقدر دے میں تا نوکری پیش کرنی رو کیا دی اوسا دے پر دے پنا مر اللہ چا چا دی پیش دی جہند شرام تسو رجنا چڑیا جہند شرام تسو رجنا چڑیا او کھڑی باج ردہ ہے جیندارا میں زندگی ہوئی شلوین قبول ہونی خدا گواہ مکری دی دو جی جی ہتھ نہ بن ہتھ نہ بن رو رو کے پیش دی جہند شرام تسو رجنا چڑیا او کھڑی باج ردہ ہے میرے دیکھ میرے دیکھ مر جا وہا میں وین پڑا انہوں دھی دو وین مک جا جا ہون قیامت جی 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 بانی مجلس نو کر جہا رو رو کے پی یا دی جہند شرام تسو رجنا چڑیا جہند جنگی ہوئی جوانی ہوئی مک کی ادھی دو وین انہوں وین مک کربلا دکری مٹھی تے بیٹھ چار سال دی دی پیو دے گل چو بہی بہی اچی رن ادھی باب کمر ٹوٹ گئی یہی من اطلا ایک دو کھڑاؤ میں نو ہتا دے جا میں چا چنال کوئی گل کریں یا جگر سنبھال میں وین پڑھا یا علی کر کے حسین اتھائے انہوں دھی کو چاہے دی وین کی تی اللہ دار شہل گئے تیدہ جگر نہ لے تیدہ اپنا مقدار رو رو کے بیادی علم والا جا جا دی بیادی میں ون نی شا مط نی ولنا میں ون نی شا مط نی ولنا اچھا میں نو کر سید نو کر زندگی ہو رو رو کے پی یادی میں بن شا مط نئی ولنا ایک وار گال نل لا میرے رکھے انہوں دی دو وین مکائے میں مردی قسم وین مکائے ایک بغیرہ دے بچے وار کی دیں جن غازی دے ساری چھ لگائے اپ آد دا سارین کھلے جی میں کتان کھل دی حکل مری مولا نو کر دا سلام ہو رو جی میں جو دی کچ آئی کھڑا حتہ تلا کیا دے تُو اپنے دو میں اپنے دو نا تُو دائی آد آد میں تُو دور نہ لے نمی تُو سگد تُو تُو کمار غری بدی گئی میں جی دا نہیں می دا چان می رو رو میں دی لاش سڑ دی پھئی تی دے لہر دے بار اب یہ آپ کے سامنے نصرہ تاباس چانڈیو خطاب فرما رہے تھے اور اب آپ کے سامنے محمد عمران عباس جعفری خطاب جعفری خطاب رہیں گے اور ان کے بعد عالم حسان بھٹی خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب عمران حیدر قاذبی خطاب فرمائیں گے بھئی ایک الان سماد فرمال امام بارگاہ سجادیہ ہنجنوئی میں تیز ذکات مجلس اعضاء ہوگی جس میں خطاب فرمائیں گے جناب سید مضمل حسین شاہ صاحب سید علیہ حضر شاہ صاحب سید عمران حضر قاذبی صاحب تقی خان کے عمد صاحب عباس رضا جنوی صاحب ملک علی رضا خوکر صاحب صحیف علی خوکر صاحب اور ملک محصر رضا تھہیم صاحب تیز ذکات سولہ اگست امام بارگاہ سجادیہ ہنجنوئی میں چھے اگست سوری تیز اگست تیز ذکات چھے اگست کو امام بارگاہ تقی خان قیمت عباس رضا جنوی ملک علی رضا خوکر صحیف علی خوکر ملک محصر رضا تہیم صاحب خطاب فرمائیں گے نہایت محضرت کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی ہیں برادر عالم عباس بٹی صاحب اور بہت دیر سے وہ تشریف لا چکے ہیں لیکن تھوڑی سی مجلس کی سیٹنگ ہوتی ہے میں بڑے بھائی کی حصیت سے ان سے معذرت کھا ہوں کہ ان کو کافی دیر سے انتظار کرنا پڑا بھائیوں کو بھائیوں پہ خجت ہوتی ہے میں اپنے بڑے بھائی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان سے معذرت بچاتا ہوں یہ پیر مشتاق صاحب برادر عالم عباس بٹی صاحب پھر سید عمران عدر قادمی صاحب ان کے بعد امیر حسین جعفری آف سر گودہ اور آخر میں برادر علی عزا خوکر صاحب شبیہ جھولہ برامت کرائیں گے اور اختتام مجلس پر ملتان کی مشہور نوہ خان پارٹی معنی پارٹی باتنداری عمران عباس عمران عباس صاحب یہ تھوڑا سا گرمی اور شدت اور زاکروں کے رج کی وجہ سے منٹلی طور پر بندہ اپسٹ ہو جاتا ہے اتنے سارے ہیں میرے سارے بھائی ان کی مربانی ہے مجھے تنگ نہیں کرتے میری منت مان جاتے ہیں لیکن بار بار خیر انہوں نے بھی گھر جانا ہوتا ہے اور مجالس پر بھی خطاب کرنا ہوتا ہے جن کی مربانی ہے اب پیچھے جو بٹ گئے ہیں وہ سارے میرے گھر کے یہ بھی پیر مشتاق شاہ صاحب کے شاگرد ہیں کیونکہ میرے بھائی ہیں اور بعد میں بیٹھے سید عمران عظر قازمی صاحب وہ بھی میرے بھائی کے شاگرد بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں اور پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ بھی دونوں بھائی ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت کی دکت ہو جاتی ہے میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں یہ ایک پانچ زلحج کو مجلس اعضاء ہے بابا گزار علی ملنگ چدرر صاحب کے پاس کڑھی جاو دے چوک ابارہ والے پر چوک ابارہ والے پر پانچ زلحج کو مجلس اعضاء ہے خطاب فرمائیں کہ غیور صابر شاہ صاحب نجم الہسن نوتک محمد سنشاہ بنگلہ یاسمین آمین عباس ربانی شفکر رضا شفکر طاف لاہور حبیب رضا حیدری عبران حدر قازمی لیاقت سنسمندوانا الطاق سنشاہ قامران عباس بی آف لاہور علی عبران غلام اور بہت سارے ذاکرین خطاب فرمائیں گے سید دنان صابر سید جان صابر پانچ زلحج امام بارکہ چوک ابارہ والے پر بابا گزار علی بلنگ کے زیر اتمام تشریف لاتے ہیں برادر عبران عباس جعفری صاحب اور ان کے بعد پھر عالم عباس بٹ سارے مومننو یا علی مدد پاک حسین دے ادادارو مولانو پیارے لگ دیو صداد دی عزت کریں دیو توڑے ممنونہ ہے توڑی آفرین ہے سارے سیدن دی تُو سے مدد کیتی ہے میں سیدہ میرا گھر کمیر علی شہر چے تھوڑی تھوڑی مدد کرو اللہ ڈاکٹر صاحب دی تھوڑی وشائی قبول کریں مولا توڑا آیا قبول کریں بی بی تون عجر دیں نظر اللہ 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 سلیلہ محمد مال محمد وَاللہُمَا کُلِ وَلِيِ قَال حُجَّتِ بِنِ الْعَاحَسَن سَلَاوَاتُ كَالَيْهِ وَاللہُمَا بَعِهِ فِي عَزِسَا وَفِي قُلِسَا مِنْ سَوَتِ لَيْلِهِ وَاللہُمَا بَعِهِ آرَوَلِيَن مَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَأَنَا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَقَتَوْا وَتُمْتِيَهُ فِي عَا تَوِي یا قَاشِفَ الْكَرْبِيَ وَجْهِ الْحُسَيْنَ الْحِسَلَامِ اکھشف قَرْبِيَنْ وَجْهِبِ اَخِيقَ الْحُسَيْنَ الْحِسَلَامِ یا بَابُ الْحَوَيْجِ یا حِجَابُ الْمَسَيْبِ اَدْرِقْنِي 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 فِي سَبِي لِلَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدْ مَالِ مُحَمَّدْ وَجْهِ الْفَرَجَالِ مُحَمَّدْ صَلَوَا صلوات حکرِ سارے حضرات مل کے باغازِ بُلند تلاوت فرماؤ عظیم مجلس دی عظیم عبادت دی مقبولیت وست مل کے سوہنی صلوات پڑھو واجب اور ضروری سمجھ کے بارہ شہن شادی جلد آمد کی توچی صلوات پڑھو اللہم نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری حتو چنعرِ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت دشمنانِ اہلِ بیتِ لانات صلوات باجمات مل کے اچھے آمد اہلِ بیترین پڑھنوالے سارے آج دی مجلس دے زاکر میرے تو زیادہ اچھا پڑھنوالے ان سمجھو آج دی مجلس دے سب تو چھوٹا زاکر تو آڈے سامنے سبک سنوان ملنگے زاکری او میں کو بھاندی نہیں جو ہیک زاکر ہوئے پانچ ہزار بندہ ہوئے پانچ ہزار بندے دے سارتے ہیک زاکر ہوئے جو تُو ہی بول تُو ہی بول ہیک ہاتھ جا دو ہاتھ جا میں ان مجلس آکھنا ہی کوئی نہیں جیکو جیکو نوکری چنگی لگ دی جاوے داد بھاوے ناڈے ہو دل لچ دعا ضرور فرماؤنے بنیادی دورتے شائرہ بابا جی دعا فرماؤنے شائرہ سائیاں دا چھوٹا جیا کلم دی خیراتے اور زور بھی لفظ دانتے ہوندے ہیک نظم تو آغاز کرنے چاہنے دا ناوکری دا جیڑے تُو ساتے ایسا بیٹھے ہیں نا پانچ بارہ چودہ دے مننن والے ساڑے تے دنیا کرن دیے تراز تے لین دیے کفر دے فتوے جیڑے جیڑے کام سات کو دل جان تو زیادہ چنگے لگ دیں اور دنیا کو چنگے نہیں لگ دیں دنیا چاہنے دیے کام رک جاویں ایک کام ختم ہو جاویں میں ساری قوم انہوں گواہ بنا کے سائیاں دے نال کچھ وعدے پیا کرنے پہلا پہلا کام محبت محبت والے محمد لوگ آدن انہ دے دلن چون نکل جاویں کوئی محبت کرنے والا باقی نہ رہے توجہ میرے علی پاس ہے دوجہ کام ماتم حسین وادشاہ دا دنیا چاہنے یہ ماتم حسین ختم ہو جاوے تریجہ کام اے ساڑھے گھرہ تے لگا ہویا علم غازی دا ہر بندے دی ہر دشمن دی کوششے کہیں گھر تے غازی دا علم نہ ہوئے پھر جنہ سب تو زیادہ اعتراض ہوندے شیعہ قوم تے پاک بطول دے دشمن تے لانت لوگ آ دنے لانت نہ کریں پھر جڑا آج دے دو اور دا مسئلہ اور وہ زیادہ نازکے جو کوئی علی انو علی اللہ نہ پڑھے میں نظم اے پانچ شیر پڑھنے نظم دے پانچ واد دے سمجھو جیڑا جیڑا میرے نال ہویا او دا چہرے تمہنے کو تلق ویسی اے میرے نالیں میں وعدے پہ کریں نا اللہ کو گواہ بڑھا کے سانیاں کو گواہ بڑھا کے تو سسارے ان کو نال رلا کے واللہ یہ پاکیزہ فضاء اور بڑھے گی واللہ یہ پاکیزہ فضاء اور بڑھے گی پانچتن کے گھرانے سے وفا اور بڑھے گی بسم اللہ پانچتن کے گھرانے سے وفا اور بڑھے گی جتنا بھی دبائے گا امیہ کا گھرانا شبیر کے ماتم کی صدا اور بڑھے گی بسم اللہ جڑے جڑے میرے نالے یا علی مشکل کو شالے ایک باری اگر دل کرے نہ نارے دے اوہے لے رل کے لانے اے میری التماس اے میری گزارشیں جتنا بھی دبائے گا امیہ کا گھرانہ شبیر کے ماتم کی صدا اور بڑھے گی لو جتنی سکیفہ کی یہاں گرم چلے گی عباس کے پرچم کی ہوا نال عباس کے پرچم کی ہوا اور بڑھے گی جتنے بھی لگے فتو تبرہ پہ ہمارے زہرہ تیرے دشمن کی سزا اور بڑھے گی بسم اللہ جتنے بھی بہن سوڑا بول بہن چلے گا بولتا ہے جتنے بھی لگے فتو تبرہ پہ ہمارے بی بی تیرے دشمن کی سزا اور بڑھے گی اور جلتا ہے تو جلتا رہے سو بار مقصر غازی تیرے بابا کی ولا اور بڑھے گی بسم اللہ اسی قدم سے تو دنیا میں چین زندہ ہے خدا کے دین کا وہ زیب و زین زندہ ہے قدم قدم پہ ذرا دیکھ مجلسیں ہیں گواہ یزید مر گیا لیکن حسین زندہ بسم اللہ کائنات رسول دا فرمان سان کو پہ فرمانے لوگو اپنی مجلسہ کو اپنی محفلہ کو زینت دیو علی دے ذکر دینا حرمانے رسول دی تعمیل اچھ تائید اچھ علی علی کرنا چاہنا قصیدہ سناونا چاہنا قصیدہ دی تشریح صرف اتنی جو میرا بھائی علی بادشاہ دی محبت دل اچھ ہو سیا فیدہ بھی تیرا ذاتی ہے علی شہن شاہ دا بغض سین دیو اچھ ہو سیا نقصان بھی تیرا پڑا ہے ساڑیا سا ساریاں دے منن دینا علی بادشاہ دی بلندی اچھ اضافہ دا امکان کوئی نہیں جب پوری دنیا علی بادشاہ دی ولایت دی منکر ہو جاوے دشمن ہو جاوے علی بادشاہ دی بلندی اچھ کمی دا کوئی مقام نہیں نقصان اپڑے قصیدہ دی شکل ہے نقصان گنویندہ پہا قصیدہ پڑھتا پہا اے مانے علی مولا کو کیوں کہ بغض علی رکھنے سے اے مانے علی مولا کو کیوں کہ بغض علی رکھنے سے اے مانے علی مولا کو کیوں کہ بغض علی رکھنے سے اے مانے علی مولا کو کیوں کہ بغض علی رکھنے سے ہر مومن دی توجہ دا طالبہ منت کوئی نہیں جتنی ذاکری جتنا ذکر جتنی نوکری چنگی لگے اتنی دعا مانے علی مولا کو کیوں کہ بغض علی رکھنے سے شجرے پہ داغ لگتا ہے بسم اللہ مانے علی مولا کو کیوں کہ بغض علی رکھنے سے شجرے پہ داغ لگتا ہے باپ کی غیرت ماں کی عزت دین پر ذکلہو پہ باپ کی غیرت ماں کی عزت دین پر ذکلہو پہ ہر شے پہ داغ لگتا ہے بسم اللہ توہڑا اتنے ہی بولنہ بڑھ دائے اجنبیت محسوس پہ کریں دیو نا انسانی فطرہ تے تس اتنا بولنہ ہے اور میرے واسطے اتنا کافی ہے بسم اللہ ایک سیدہ سمجھو توہڑی مرضی آپ بیٹی سمجھو توہڑی مرضی ایک بندہ میں نوکہ کھڑ گئے تس ازا کر تس اماتمی اے سید امتی رل کے جس جا بان دیو اے ہو توہڑی راٹے علی نومنو علی نومنو اوہڑی راٹے ساتھ سائی کوئی بندہ اے ہو جے ہووے جڑا دا ہووے اعلان کریں دا ہووے میں علی دا دشمن آؤں میں آکھا پاگلا اللہ اے ڈی کہیں کو طاقت ہی نہیں دیتی جو کوئی اعلان کر کے آکھے لیکن سمجھنگا دے موالیاں دے کول کچھ نشانیاں ساکو پتہ لگویندے اے بندہ دشمن علی ہے اے دے نشانیاں دسا اگر نشانیاں رلدی ہوئی ہیں تو سنڈی ٹھی ہوئی ہوئی ہیں تجربہ تو آڈا ہویا پھر میرے نال بولنے میں آکھا ساڑھے کول نشانیاں علی علی ہوئے بندہ بولتا نہیں سکتا لیکن ہوندہ کیا ہے نشانیاں کیا ہے چپ رہتا ہے اور زبطالو سے جڑ جاتی ہے ماتھے پہ بل آتا ہے اور رنگ توڑ جاتی ہے الحمدللہ بسم اللہ ہر مومن بول گیا مشاہدہ ہے نا تو آڈا بسم اللہ میں ایک نشانیاں دسا ہی ہیں تے آکھیں چپ رہتا ہے اور زبطالو سے جڑ جاتی ہے ماتھے پہ بل آتا ہے اور رنگ توڑ جاتی ہے ہاں ہاں منکر کی پہچان یہی ہے زکر علی کرنے سے منکر کی پہچان یہی ہے زکر علی کرنے سے چہرے پہ داغ لگتا ہے بھر میں نہیں پتا میرا پہلا چانس ہے تو سا اردو کی ہو جانا سن دے ہو تو پنجابی تے میں پیچھے انج سمجھو بھائی میں بھیراہ تا نہیں آکھنا چاندہ میرے سید ایک سال دا بھی ہوئے تم تھی دا پہ ہوئے میرا پیو موجود ہے روحانی میں سنوانا چاہنا کسیدہ بابا جی اے اسا آکے کئی بندے تا آ دین نا چنگا مشورہ دین دن علی مولا کو منو علی کو سوچو نہیں بندے آ دینے وجہ کیا ہے علی کو سوچنا نہیں میں اکھے چنگی چنگی سوچا چنگی ہو دین نا لیکن پٹڑی تو لہے وجہنا اے کوئی گال نہیں علی باد شانو من مننے پھر من لینے پھر سوچنا نہیں اس بندے پوچھے کیوں میں کچھ جواب دتا ہے ہاتھ جو علی کی ڈھونڈے اس کی اکل بگڑ جاتی ہے لاکھے بادت کرتا رہے پر شکل بگڑ جاتی ہے بسم اللہ بسم اللہ اس شیر دا میں نے حصہ مل گئے میں چاہنا اور اگلا شیر سنوڑا میں فلٹ بیٹھے بھائیان میں ایک بندے دا ذکر ہویا میں اکھیا اوہ بندہ چنگا نہیں اس ہارے جتنے محفل والے ہیں انہاں چنگا ذا کے رہے بھائی اوہ دے دھنے ہارویلے مسیطی ہوں دھے ہارویلے مسجد دھے بیچ پورے روزے رکھ دھے کئی واری حاج کر چکے متھے تے عبادت دے نشان نمازان دے نشان میں اکھا کہیں پچھے انہیں دے لیچ علی ہے یا کوئی نہ نشان تا بڑے ہوں دھے ظاہری نشانت نہیں جانا انہاں بندیا کو جواب دیکھے میں آکھیں سجدوں سے چہرہ اس کا شاداب نہیں ہو سکتا بغض کا دھبا ہوتا ہے محراب نہیں ہو سکتا جیو علی والے بسم اللہ بھاج مات بسم اللہ میں اکھوڑا سیے میں اکھے ظاہری نشانیتیں نہیں جانا بلکہ جڑا علی دھا منکر ہوئے نتیجہ کیا ہوں دے سجدوں سے چہرہ اس کا شاداب نہیں ہو سکتا ہو بغض کا دھبا ہوتا ہے محراب نہیں ہو سکتا ہو بے علی شامل نہ ہو تو سجدے کرنے سے بس ہے ہو بے علی شامل نہ ہو تو سجدے کرنے سے بس ہے ماتھے پہ داغ لگتا ہے بسم اللہ بس چیک کرنے باستے بابا جی بھائی اردو تو سونی سونی میں اج نبیت دے محول ہے آج کل ساڑھے دے واجب بھی ہے چونکہ جڑا کھاوے سپیشل حسین بادشاہ دا ان کو گاونا چاہی دا ہے مومنین دے تھوڑی بن دے کیونکہ تلاوڑا لیند ذکر دے زاکران دے زیادی زمان آرہی ہو جہرہ جہرہ آل محمد کو بھنکے او دنال کوئی نہ کوئی گالک کرنے چاہی دی آل محمد دے بغض دے وے لوگاں اتنے کود مارے اتنیاں تاریخاں گھڑیاں اتنیاں حدیثاں گھڑیاں جاندہ شمار ہی کوئی نے تسی دیکھو تے روز ایک نوی حدیث جیڑی پرانی ہے نا اوکو بدل کے مولوی گھنان دن صرف بغض محمد والے محمد دے بھی اے کوئی غلط گال کرے نا تیاسا ایک گال آدے انہیں اے ساڑھے لاکے چھتا آدن پتہ نہیں اتھا آدن یا کوئی نہیں او دوجہ بند آدھا ہے نہیں نہیں اے غلط پیاد ہے چٹا کود ہے اے چٹا کود ذہن نچے رکھنے میں مولوی دے چٹے کود سنو آم سنو آمان جی اے چٹا کود ہے چٹا کود ہے پریشان نہیں ہونا مطا ہے سن جو چنگا زاکر آئے جی رمیمبر تو صرف چٹا کود چٹا کود آدھا ہے مولوی دے دے سیندہ پیان اوہ چٹا کود ہے ردو بدل تریخ چکی تی دین دیا غدارا ردو بدل تریخ چکی تی دین دیا غدارا دو زخیاں دی بیعت کی تی دو زخیاں دی بیعت کی تی جنت دے سردارا چٹا کود ہے چٹا کود ہے اوہ چٹا کود ہے یا علی مشکل کو شاہ لی اور سنو آمانا میں چاہنا جنہا منہ کو نہیں پتا کیڑے کیڑے کود آج کل مرے دے بین اور سنو آئی ونجا مے آدھا پیان ملا دی بدنی تی وچ ہے امد بولے رل گئی ملا دی بدنی تی وچ ہے امد بولے رل گئی اوہ چٹا کھوڑے ہیں بسم اللہ آؤ سارا کسیدہ نہیں پڑھتا ایک کھوڑ ملنا دہور سنوانا چاہتا ایک حدیث پرانی حدیث نو لنبا پہ کریں دیں ایک حدیث نوانا مدینہ تلیل میں والی ان بابو ہا سارے جاندے انہاں کتنی لنبی کیتی اچھا میں پہلی وار ایک کسیدہ اس شہر جپردہ پہ جڑے سارے موکد گواہ انا مدینہ تلیل میں والی ان بابو ہا انہاں گیا کھا فلاں مندہ قد ہے فلاں مندہ چھاتے پر نالے تیئے گئے میں ملہ دنالگال کی تیئے مومنہ کو سنا کے آدھا پہاں کے رے کے رے کور مارے نے پیر علی نال بغزدے لوگو آپ کرو اندازے پیر علی نال سپیشل کبیر آلے واسطے گلے ملتان لے واسطے گلے پیر علی نال بغزدے لوگو آپ کرو اندازے دنیا پھر لاؤ شہران دے بس ہوندے ان دروازے دنیا پھر لاؤ شہران دے بس ہوندے ان دروازے شہران دے نا چھت ہوندے لنا شہران دے نا ہوندیا ان دیوارا چھتا کھوڑے ہیں چھتا کھوڑے ہیں اوہ چھتا کھوڑے ہیں بس بھئی حکمج میں واسطے زاکری کا زاکردی چینج نہیں ہوں گے اتنا یقین ہے کہ جیڑے آئے ہو اوہ حسین کو رونڈ آئے چار یا پنجمنٹ میرے موطرم زاکری ان پر تشریف فرمائے میری تتنی زاکری نہیں جنتوں اندازے درمیان پڑھا لیکن قرآن قرآن ہوندے بھا میں کوئی پڑھے آیا اکبر دی جاگیر دیویچ تیتھی کے سجاد رہائے اکبر دی نال گل کر کے آدھے اٹھی دیکھو میں جیندی گھن آیا تنے پالڑ والی صدق بن جاہاں اکبر دی نال گل کر کے آدھے اٹھی دیکھو میں جیندی گھن آیا تنے پالڑ والی اوکھی جو ولی ہے بسم اللہ چھوڑ دے پہنچ ہو گئی دوروں ڈٹھے حسین بادشاہ دی نگری دے پہلے مجابر نام جابر ہے سنن دے رہاں دے ہونا جو بینائی کمزور ہے سنن پچھ دے ہو کیوں بینائی کمزور ہوئی ہے سنن پہلی واری کربل آج داخل ہوئے بنوہ صدو پچھے اس کیڑی جائے جتھا تیرا ضربہ دی نال کو صدر ہے انہاں دیکھائیے انہاں دے کیڑی جائے جتھا پترہ دی نال دفن ہوئے پیے جیلے کبرت گئے اللہ گوائے پہلا ماتم موندہ جابر کیتے اتنے ماتم کیتے اس بینائی کمزور ہو گئی ہے سن آدھے میں نے مولا تینے بعد جیوان دا کیا فیدا اس ڈٹھے سامنوں کا فلاندہ پیے نال اتیہ اوپی نامے جگو آدھے میں کو کربل آدھے بننے تے گھنوانج میں دے دا پیا کوئی کا فلاندہ پیے جی جاگیر چانے پینے جنت تو گھاٹ نہیں کربل آدھے جاگیر تے گئے بننے تے کھلو کے شریف ہندنوں کریں انہاں دے اشارہ کی تیسے رکوانج جڑی جاتے آدھے پینے اتھا نبی سجدے گریندے اتھا ملائکہ زیارت کی دیاندے کافلا رکھے جاگیر دی آواز پیان دیے زیفہ حسین بادشاہ دا جوان پوترے زیفہ لگدہ بیمارے لگدہ تھکوے تے کو لہانا تے کو ٹرانا مناسبت نہیں لیکنے جنت تو گھاٹ نہیں یا پردہ دارا نو لہا یا پردہ دارا کو آنکھ والا مار کے لگوانجین ہولے ہولے آواز پیان دیے ایک اوجنت بڑا وڑا لئی میں ایک اوجنت بڑا وڑا لیا قید نے بھاکے پیان دیے سجادی آواز پیان دیے کیوں لویے جابر دی آواز پیان دیے نگری دے بادشاہ دا حکمیں نام چاہاں جابر دی آواز پیان دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نگری دے حکمران دا نام عباس ہے اللہ گوائے اتنے سوڑے انداز دے نال چاہے سنا مامل چکو کا یہ بیمار بچڑا جیڑا نام پہ اچھاں دے ایک او میں نے مامل دے نزدیک بھلا جابر نیڑے آئے نگائیں جھکی ہوئے ہیں مامل چوہاں پیان دیے نام چاہاں ایک واری والڈا ساکے دا حکمیں جابر دی آواز پیان دیے عباس بن علی نو واری پرانے ذاکرہ دے نو واری نام بی بی چوائے اس چاہے بی بی دی آواز پہ یعنی ہے میں دا اللہ تینڈہ لاکھ شکرے میں تو جڑا ویا چھوڑ کے گئی ہم آج حکم پہ منی دے جابر دی آواز آنی ہے لہاو مک گئی میری مجلس مل گئی میں کوئی خیران جابر دی آواز آنی ہے لہاو یا والا مار کے لنگ منجو اللہ گوائے کوئی نیل تھا سب تو پہلے غازی دی اندھیا لہے آئین رو رو کی آدھیا پہ یعنی کوئی ٹرے یا نہ ٹرے اساتہ ٹردیا پہ یعنی سادے باب دا حکم ادھو تقرار گا دیئے ادھو لے جا محسوس کیتے ہیں آخری جملہ جابر لے جا محسوس کیتے ہیں دوڑ دا ہوئے غازی دی کبر دے آئے جھان پہ آئے ہاں دینا اللہ ہی اس کبر رو رو کی آدھے مولا کوئی عجیب رنگ دا کاف لائے دساتہ سئی رو رو کی آدھے پہن تینڈی سارے ہدھ وچ کوئی کاف لائے تے کہے ملک دکیت گزارے ہین میلے کپڑے مذکور دے رات رو دے ایک بھی بسے ہو پہچان چھوڑے نہ پیان غازی پوچھ دیکھ کے ہو جے جابر ڈسے ناں آدھے ایک امل مسائب بی بھی ہے جیڑی کاف لائے دی سالہ رے رویندی ہو گلے این پور دے چھوٹے بالا دل سادھا غازی رشتہ اللہ علانت اللہ اللہ عمران حیدر قاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے لائے لو ٹھیک اعلان ہو گیا بھڑی ہو گیا اعلان ہو گیا لائے لو یا لائے لو مولو مولو یا علی مدد میں سیدہ سفر کرتے ہیں سیدہ فرض ادا کرنا دیدہ بچی دہ نکاح المہ کرام دی تصدیق سب دھیان لے بیٹھے ہیں میرے محمد محمد سے اپیل ہے کہ نظر اللہ نیازے حسین سمجھتے ہیں میرے بچی دی مدد کرتے ہیں میرے مولو دائی فرمان ہے کہ بچی دی مدد سادھے مدد کرتے ہیں مولو حسین نے دی تردہ جائے ہیں میں محنت مذہور کریں مانگ دی باقی میں تو شرم ہم تو کہ نیازے حسین مدد کرو پاک بطول اللہ تو ان کو عجر دے نیازے حسین دویں چندے پہ دویں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل بلی سکل حجت بن الحسن سلوات قائلہ وعلا آبائی فی آزئی ساعت وفی کل ساعت من ساتولہ لبنہار ویلی جن وحافی صد قائدن وناصرن ودلیلن وعینہ حتالت اس کے نخو ورزق طوہن وطمتی آخو فی خا تفیلہ یا رب محمد وعال محمد وعجم فرج عال محمد رب سلی علی محمد وعال محمد پڑھو سلوات ملک بلندہ واسلام سارے سارے عظیم عبادت ایک سلوات اچھے آواز دیر سارے جمعو کوشش کرو سارے سلوات بلکھی اچھے آواز صادق امام فرمین دے کہ جڑا بندہ ساری ذات تک خوش ہو کے سلوات بڑھ دے اندھر اس کے کمی نہیں آسکتی سلوات اچھے آواز نارے تکبیر سب بھولو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت وشمنتلالت پاک سیداد وشمنتلالت سلوات مل کے بلندہ واصلہ ساری دعا ہے باری راہہ نیک آجات قبول فرمائے بانی مجلس اعزاد مہدت مالک قبول فرمائے سب اعزاد جتنی اعزادار ممارن مالک شفاہ آتا ہے نیک آجات مالک قبول فرمائے بارمی شہن شہاد جز زہور ہوئے قبولیت وست ایک سلوات مل کے اچھے آجات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ 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 العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات 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 آجات وزید سلوات وزید سید الانبیاء سلوات وزید سلوات ہی بابار سے علم ہے علم الاولین اب الاخرین سلوہ اللہ ذیہی ردت لہو شمس مرہ کائن زربت علی فی یوم الخندق افضل من لبعادت سگلہ نعرہ حیدری وصلاة وسلام علی السیدت جلیل مخدمت اللہ محلوم ملون ہے ملون ہے ملون ہے ملون ہے ملون ہے سفار اخیری ہے ملون ہے کرنا لے دہیاں لی دہیاں راضیوں نے زخمی بھین بھی رہا دی کا بھرتی آئی بیٹھے اڑے ہائے پیکرے لیوں بھین مد گئن روکے پیادی حسین بھین ملن آئی آئی کتی آئی راضی تر بسم اللہ بابا میل آفرا تر پھینک بردہ بابا کن تیار ہیں فرمائے شام کڑاول سے تو کتنی ہے کرے سے قبر کو ہانا اللہ کیا دی ہے میڈا یو سفار اخیری ہے لائی و تلتے قبر نصیب امیش آمد پاس ہائے پیادی حسین شہر قریب میں راضی ہائے کھرنا لے میں شام دے پاس ویندی پیادی حسین امیش آمد پاس شہر قریب نہیں جانگا کتنے بندے ہائے کرے سے بین بڑھا اتڑپیت رو کیا دی میڈی مات سنے پڑھ فتح چھوڑ میرے ہلا آلات عجیب کوئی تہے کرسیا اتڑپ کے پیادیت کو راہیا اتلاع دے سل تی مر گئی یہ بھین سبحان اللہ تو عبادت مولا قبول کرے اے غم میں چھائے نہ کرو سیدہ جائیں یہاں تارے اتراسی ہوں گا کوئی لمبی مجلس نہیں فقط مسائب دے تو چار جملے بحثیت بانی مولا توفیقات اضافہ فرماوے میرے بعد اس تعلیم ادھا خان سیدہ موجود ہے اندھی کیا شہادت پڑھا جہنڈی ہر شہر یہ شہادت ہے لفظہ چل سو تھے میں جلدی بینے شروع کرے سا جولی پہلا شامل ہو یار کرو چھان سنا اندھی کیا شہادت پڑھا جہنڈی ہر شہر یہ شہادت ہے مولا جاندے اپنی ذاکری بستے نہیں ازاداریں علی دشیئیں آیا مجلس بیٹھے بسم اللہ بسم اللہ ہر موڈش ہر موڈش عادت اے ممبر دے میرا ہتھے ڈس ہے اندھے تو اکھا جملہ میری کو لہی کوئی بندہ ماد جھولی چھو مجلس ون لگے اندھا دل تڑپسی تے زبان چھو ہے نکل سی علی دے پتران دے ہتھ کٹ کے مارے آنے بات سکنو بات سارے سکنو علی دے پتران دے ہتھ کٹ کے مارے آنے علی دیاں دیاں دے ہتھ بن کے بابا بابا سلام مجلس جی بابا جی بابا بسم اللہ بھائی جان میں نے اتنا بہی اتنا چانم جتنے شامل ہو گئے سارے اچھ اچھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ راضی انہیں کر کرو بڑا لے ہتھ بابا دیاں این یا خو جی نا دے ہتھ کوئی انہیں تھوڑا مارے انہیں جی نا دے بدھ انہیں دھیر مارے انہیں بھلا انہیں کنال عزباد یہاں لی دیاں ترے اتر راضی شاید کہ ہر عزدار سمجھے دیوت نکلے مامان دیاں مقدر نصیب غربت پڑا جنہیں بھرا کوئی انہیں کو گھار مارے انہیں جنہیں اٹھا رہا انہیں کو بازار رچ مارے انہیں انہیں جا جا مارے انہیں رو مر بلی عزدار اور یہاں دے لکھائیں فضا عام مستور نہیں جہیں پورا خاندان زخمی لٹھ ہے جہیں شامل ہو تو میں بیٹ شروع کرا جہیں پورا خاندان انشاءاللہ نونز الحج مجلس عزیز جہیں پورا خاندان زخمی لٹھ ہے اور فضا مستور جت علید دھی کو بھرا یاد فضا بھرا پڑھ گئے جت ما یاد فضا ما پڑھ گئے صحیح چاہ منالیو حیق ریجت ریدہ یاد فضا ریدہ بنی ریدہ دو جملے تھے ایک بنی بولو میرے نال بنی کتھا دربار یزید سامنے ملقہ زنجوار پچھوں ازل دیا پرددار اگوں ہجاب آلیہ پچھوں جناب آلیہ ایک دفعہ نہ آند ہے حسین دا کئی دفعہ نہ آند ہے ظالم پچھ دے جیدہ نام بار بار پی آند وہ بھین کن گئی سپای یاد زیف آدھ گھن پچھوں پچھ دے کی لگ دی سپای یاد سدین دے ماہ پری مرضی جڑے آئین پکر دے ہی دائی جلدی کر دے ہی دائی سدین دے ماہ ہٹا زیف آقوں سپای آدھ کئی دفعہ کوشش کتیم مگر پردہ نہیں چھوڑے دے آدھ چھوڑا پردہ آدھ کئی دفعہ کوشش کتیم آدھ ظلم دے سامان ساک سامنے آیا ہے زیف چند آزادار رہ گئے دن آئین نہیں کی باقی سارے شامل ہوگئے آیا کھر بسم اللہ سونا آم آتم بکر دیو آیا کھر مہل بچ محمد بکر تھی دے ظلم کر سامن تڑپ کے فضا پی دیئے تُو ظلم از ماہ میں محبت از میں سامن تڑی ہے نہیں آئی ظلم دا سامن بلند کی سخت کریں بڑا اشارہ کر رہی ہم ظلم دا سامن بلند کی بدھ حت آسمان پاس تیرور کے پی گوہ رمی حت جن حسین کھرائے سلام میں بنے حسین کی تھی بسم اللہ مہن کر رہی حت جن حسین کھرائے پہلی سطر دوچی سطر تری تاریخ سطر لکھیں دی آئی تی سرخ کتر زمین دی آئی میں اپنے حصے دیا مجلس ملک چھئی جملے تی مکمل تھی تی مرضی تی کری نہ کری سطر لکھ کتر زمین دی آئی دی دی لہج ج بی دی اما چھوڑ دے میرا پردہ مولا جان میں اتنے چان ہمجی ہونس آئی کتی اما اچھا میں نہ کرا بھائی چھوڑ دے میرا پردہ تو ہے کتی بھائی بھائی رسی بچو گردیں تھیر کیا دی بھائی بھائی سلام نظر دارہ بھائی اچھا چھو بھائی میں نہ کر یا مولا سال یا انہ سامنے ظالم شر اپی مگ گئی میرے حصے دی پڑھائی ایک لین یاد آگئی میرے بھائی قربان جعفری صاحب دی بہت ہی اچھا لکھ دن ایک سطر یاد آگئی یہ ظالم پچھ یا علی دی سب تو زیادہ تکلیف کری جھاتے تھے سب تو زیادہ میں رویتہ پڑھا اتنا بڑا اجتماع ہے کج آزادہ آران دی بلند آئے نکلے پچھ یا سب تو زیادہ تکلیف کری جھاتے تھے فز دی کن تو مت چاہ کے آدھ علی اکبر دی برچی تو اے واد صدمہ پچھائی کھڑیاں ترے دربار آئی کھڑیاں آئے آئے بڑا کوئی حوصل آلہ بندہ جنہی ہے نہیں کھڑیاں علی اکبر دی برچی تو اے واد صدمہ پچھائی کھڑیاں ترے دربار آئی کھڑیاں بے شک جوان آئے نکرین بزرگان دی آئے مہین تیام تڑپ کے بیادی رو دی تاہاں میڈا لہجہ نام پیو سنیا آئے میڈا لہجہ نام پیو سنیا میں ات آ کے علی کھڑیاں ترے دربار آئی کھڑیاں چل رو پہو تاہ ایک مصری بڑ دی بی بی آ دی میڈا بابا لک لک کے میڈا قرآن سنن دا آئے آئے پتہ نہیں کیڑا بندے جدی آئے نے نکلی میڈا بابا لک لک کے میڈا قرآن سن دا کتھا ویڑا میں اجڑی دا کتھا آج پیش تھا ایک کھڑی کھڑی بلاؤ میرے راز ہی ہوتے میں وین دے نیڑے آگئے جدی مات 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 نہیں جدی لون دے مات 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 شام آئی درخت اللہ کے بیادی حسین بین مرند تیار ایک ظالمی مکان دیتی ہاتھ چھٹ گئے اما سہارا دی مک گئی میں سہارا مسعب چھوڑی تا بین دے نیڑے آگئے فضا سہارا دیتا پہلا جملہ جا دے فضا مسطور جائیں پورا خاندان زخم لٹھے زخم علی دی فضا دی چھوڑی سر ترپ سجاد دی کیا بنی دی میں جلہ جج پہ یادی سجاد ما مرگی یہاں کوئی پتہ ہے مسعب کیا ہوں دے سجاد ما مرگی مہمان تو آدھا حسین مزا کر بین بھر آدھا زوار حت چوڑ کے آدھا جتنی علیون ولی اللہ پڑ دیو ہک دفعہ میری عباس دیکھ ستر سنائے چا تو نی یقین ان نکلا سی جنہا کس نا مرگی پہلی دفعہ سجاد سر ہتھ رکھ وین کر پی آدھے داری ہون میں یتیم ہون میں یتیم بسم اللہ سون ہون ہی دنے میں راضی ہون میں یتیم ہو گیا میری بھوپی نو گس رومان والی اصدار پردہ لگیا اندر فضاء بار روحیں پی پتر سجاد ہتھ ودھا ویا دادی ہاں پانی وات باکر ویا وات سجاد ویا تو کتنی دیر تک ہائے کرے سیں جملے بڑا اوق ہے صبح ودا غسل شروع ہو یا تشام تھی روندے تمہار تم زرین دے پائے ویان وات گئے یہ دا رون ہے دو شام کر گئے فضاء تڑھے بکر رہ رو 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 کہ دادی 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 دیر کیوں لگ گئی رون یہ فضاء سجاد مگدو شلم مر ویا حی کری حی کری سجاد پانی لیل میں چندیا اراد کرنیا آلی یاد چہرے تے پانی پاوا اجڑی دم یاد الو دائیا آواز دی اممہ میرے موہ تے پانی نہ پا میں تس سے بھرا دی بہن بلون ایک نال بلون ایک نال پانی نہ پا میں تس بھرا دی بہن سجاد دی کوشش کرمتا پانی پاوا لے دی او مات می آف پانی چاہے کم دے حت نال فضا اراد کی تا مہ پانی پاوا یا مہ یاد الگ اممہ میرے نیڑ یا فضا نیڑ یا یا روکے آدھی اممہ تے کوتا یاد محرم ای دی گرد ٹائم پانی دے میں کتا سکھا نو کرا بلا 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 ایک نال مین نو کرا یاد آدھ پانی دے میں لتست تھا گیر من والی عزدار ہو خیت باو ساکھ غسل ملائے بولو میرے نال غسل دے بار کیل شاید لوڑ دیا کفر دی پیک جے دے غریب دیا کفر پیک دے میں اکھی نال تھی دو دی بست دی بنا اطلاع کی دی جل دیا دی مر گئی نے انہا اتھا آخ کفر نڈوا اے اس کفر جا کے در بائے جد مذہب چمات مجھے دیا پانی دفع فضا خی سجاد کفر دے مرحبا مرحبا بلا بلا رازیاں رازیاں ہے کرنا لے رازی بسم اللہ رومان والے ازدار وین کر کے آدھے کفر دے میں لیا نف ماما تو صحیح کی تی غریب بال آئیے کر بلا تو شام دی دھوڑ چھڑ گیا دی دا دی بڑ بوسی میں شام کھا گئی رومان والے ازدار جناز خیار در شام آل گئی فضا دی کی رومان آب آل یکی میں رومان مو اٹھارا بھرا مو دی بہین مائی چوا منا لو کوئی نہیں فضا مو چم گیا دی نرو آگ لے نوح پاوے تو صافی و پتر چاؤ پچھلے پاوے جان لے میں بھڑ نوکر نوکر پچھلے پاوے جان لے بھڑ 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 پڑ پہلا پاوہ سجاد چاہ آیا دو جا پاوہ پاکر چاہ مات میا بھا مج بھڑ آئے نوح پچھلے پاوے فضا تھا چاہ آئے نوح تلیب گیا دی ای ارمان آج تیرا غازی ہویا آج تیرا اکبر ہویا آج مزگ جمات مدید فضا ہی اگل کی تی مید آل گئے ویڑ سجاد میرے اکبر نو ساد مار جن مات مگر سک دی سجاد مید رکھ آیا گرب لاد مہ گیت آیا دو یا تو سر تی رک یاد بی مار دی آن خی بان گئی آیا مید آکھ بار وی نو کر آیا ملون بلون بلون ملون ملون کر بابا میں نو کر آیا پی مار تی آن خی بان گئی آیا مید آکھ بار وی رن آوے ہا تی لے پال نو کر بلون بلون سارے شامل آوہ تی لے پال والے مر گئی آوہ این دا میہ تا آڑ چا آئے آ کیڑا شیعہ جڑا ہاتھ رک دیتے ما تم نکر لہ ما تم یوں پہلے سرے در جڑے ویلے کوئی نہیں آیا واپس والا اماد کفن چرات بہر سجاد مٹی تجھ پی آیا رو کیا دیا رئی رلدی ویچ بازار دیا اوہ میں تی دی ملت کر دا نکر نکر اچھا بابا اچھا بابا میں نکر بلونے بلونے رئی رلدی ویچ بازار دیا اوہ میں تی دی ملت کر دا اچھا تی دور بھرا پتر دیا اچھا جنگ لیچ دفل دا رو کے آدھے آج پھر کے جی دے نکر بابا بلونے مرحبا مرحبا اللہ رازی انے میں نکر ایک بہنے جہرے واسطے اتنی محنت کر جہرے ماں تمہیں بیٹھی ہو تو نے واسطے بیٹ کر لگا سینہ پہل لگ رو والے آزاد آل چام لگ پہلے پہلے وہیر آیا میں محمد آگیا وات حق علی مہ علی آگیا میرا مولا دھی سران دو آیا میرے مولا نے محمد آیا سیاد دی بیا کچھ نہیں پچھتا ہی کے گلدہ جواب دیا تی دے غازی ویر تی تی را فلا گلے ویر آس آیا آیا میں شک دا دنیا تو آیا ہوتا میرے نکر بھلا آیا 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 میں شک دا دنیا دنیا تو آیا ہوتا میرے لال آیا آیا او کیویں بھولی لال شکرہ نکرہ او کیویں بھولی لال شکرہ بھی دیا ہوتا جتنے سجیر زین ماتمیوں اے ممبر دے گلا فیچ میرے ہاتھ اے وین تو آرے باستے پیا پڑدا ہاتھ رکھ دے تم آتم ضرور کرائے رومن والے آزادار میرے مولانے ہاتھ جایا میرے آلے پاس رکھ آئے ماتم کر سکتے ہاتھ اللہ نہیں سکتا چادر کو آنے زی لال لہ آئی لطھ پرکا جویٹ بدولا آچہ بابا آچہ بابا سارے شامل ہو سارے شامل ہو ہاتھ اللہ نہیں سکتا چادر کو سلے لال لہ آئی آئی لکھ پرکے چویٹ بدولا دے اگر سارے جڑ گئے وہ تگلہ بین پیا کرے نا سینہ بین کرائے جنے رون دے تمہ تم کرے دے پائے آدی بابا اس دو دی در دے لیا دے گیڑا آدی بابا کے لسا آجہ جھن دی ہم بازارا ویچا او تو ظالم مسلم کرے لے حالا او میڈا پدرہ دھائی لام حالا آپ کے سامنے عالم بھٹی خطا فرمارا تھے اور اب آپ کے سامنے عمران عباس قاظمین خطا فرمائیں گے اور ان کے بعد جناب عمیر حسین جعفری خطا فرمائیں گے اور ان کے بعد علی رضا خوکر خطا فرمائیں گے اعلان سمات فرمائیں زاکر آل محمد نوز الحاج زاکر آل محمد محسن رضا طعیم عطاف سم شاہ عطاف سم رنگر سید عطاف سم قاظمی عالم سم بھٹی محسن شاہ سید عطاف سم قاظمی عطاف سم بھٹی خطا فرمائیں گے ہاں مجل سے آزا ہوگی جس میں محسن شاہ عطاف سم شاہ سید عطاف سم قاظمی عالم بھٹی خطا فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے اب آپ کے سامنے عمران عباس حیدری خطا فرمائیں گے دعا زہور حجت خدا بسم اللہ وحرہ مہا عمران عمران اللہ اللہ مہا کل ملی کل حج ابن الحسن سلواتو کال اے والا و بائی فی عز سا و فی کل سا انسا تلیلی بنہا رو و حفظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و اے ننہتا تس کے نہو ارلکاتا و تمتے اہو فی ہا او طویل یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد محمد صلوات صلوات پڑنا بہت بڑی عبادت ہے عبادت سمجھ کے سارے صلوات پڑھو ذکر سونا ذکر دوار سونا جڑے بندے موسم دی حالات دی وجہ تو یا تھکاوٹ محسوس کر رہے نو بے شک نا پڑھو جڑے ذکر شامل ہو چی عواز نا آل نارے تکبیر پھر بولو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دی دشمنہ تلانت پاک سیدہ دی قاتل تلانت عزدار دی دشمن تلانت سلوات اکو باواز بلند میڈیوٹی حسین دی شروع محمد مالک اللہ تو مقدس دربار تور قبول فرما جڑے بندے آمین نہیں پہ دے کوشش کرے آمین آکھے جڑے بندے حاضر کوشش کرے کرو آمین آکھے کرو کیونکہ بادشاہ لی فرما آج کسے لی آمین آکھے کوئی کل تو دے وست آمین آکھے جڑی دعا قابج قبول نہ ہو حسین دی مجلس جھو جان دی جڑے بیمار ذکر صدقہ مالک شفا تا فرما جڑے پریشان مالک پریشان ساڑے مجلس کران نمک سرزا کرین دی نمک سرزاد ساڑے بارویں بادشاہ جلدی زخور ہو جائے حق